حضرت مسیح معود علیہ السلام کی کتاب اسلام اور اس ملک کے دوسرے مغاہب جو حضور نے سن انیس سو چار میں تصمیق فرمائی اور انیس سو چار میں ہی اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور جو لیکچر لاہور کے نام سے مشہور ہے اس وقت احباب کی خدمت میں پڑھ کر پیش کی جا رہی ہے یہ لیکچر تین ستمبر سن انیس سو چار کو لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ میں پڑھا گیا فرمایا آج پرچہ پیسہ اخبار ستائیس اگست سن انیس سو چار کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ حکیم مرزا محمود نامی ایرانی لاہور میں فروکش ہیں وہ بھی ایک مسیحیت کے مدعی کے حامی ہیں دعویٰ کرتے ہیں اور مجھ سے مقابلہ کے خواہش مند ہیں میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس قدر شدت کم فرصتی ہے کہ میں ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ کل ہفتہ کے روز جلسہ کا دن ہے جس میں میری مصروفیت ہوگی اور اتوار کے دن علی السبا مجھے گرداسپور میں ایک مقدمہ کے لیے جانا جو عدالت میں دائر ہے ضروری ہے میں قریباً بارہ دن سے لاہور میں مقیم ہوں اس مدت میں کسی نے مجھ سے ایسی درخواست نہیں کی اب جب کہ میں جانے کو ہوں اور ایک منٹ بھی مجھے کسی اور کام کے لیے فرصت نہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس بے وقت کی درخواست سے کیا مطلب اور کیا غرض ہے لیکن تاہم میں حکیم مرزا مامود صاحب کو تصفیہ کے لیے ایک اور صافرہ بتلاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کل تین ستمبر کو جو جلسہ میں میرا مضمون پڑا جائے گا وہ مضمون ایڈیٹر صاحب پیسہ اخبار اپنے پرچہ میں بتمام کمال شائع کر دیں حکیم صاحب محصوب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مضمون کے مقابلہ میں اسی اخبار میں اپنا مضمون شائع کرا دیں اور پھر خود پبلک ان دونوں مضمونوں کو پڑھ کر فیصلہ کر لے گی کہ کس شخص کا مضمون راستی پر اور سچائی اور دلائل قویہ پر مبنی ہے اور کس شخص کا مضمون اس مرتبہ سے گرا ہوا ہے میری دانست میں یہ طریقے فیصلہ ان بت نتائج سے بہت محفوظ ہوگا جو آج کل زیادہ مباحثات سے متوقع ہے بلکہ چونکہ اس طرز میں روح کلام حکیم صاحب کی طرف نہیں اور نہ ان کی نسبت کوئی تذکرہ ہے اس لیے ایسا مضمون ان رنجشوں سے بھی برطر ہوگا جو باہم مباحثات سے کبھی کبھی پیش آ جایا کرتے ہیں والسلام الراکم مرزا غلام احمد کاریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اول میں اس خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے ایسی پرامن گورنمنٹ کے سایہ میں ہمیں جگہ دی ہے جو ہمیں اپنے مذہبی اشاعت سے نہیں روکتی اور اپنے عدل اور دادگستری سے ہر ایک کانٹا ہماری راہ سے دور کرتی ہے سو ہم خدا کے شکر کے ساتھ اس گورنمنٹ کا بھی شکر کرتے ہیں بعد اس کے اے معزد سامین اس وقت میں ان مذہبوں کی نسبت جو اس ملک میں پائے جاتے ہیں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور جہاں تک مجھے طاقت ہے میں تحذیب کی ریایت سے بات کروں گا تاہم میں جانتا ہوں کہ تباً بعض انسانوں کو ان سچائیوں کا سننا ناگوار معلوم ہوتا ہے جو ان کے عقیدہ اور مذہب کے مخالف ہوں سو یہ عمر میرے اختیار سے باہر ہے کہ اس فطر کی نفرت کو دور کر سکوں بہرحال میں سچائی کے بیان میں بھی ہر ایک صاحب سے معافی چاہتا ہوں اے معزز صاحبان مجھے بہت سے غور کے بعد اور نیز خدا کی متواتر وحی کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اگرچہ اس ملک میں مختلف فرقے بکسرت پائے جاتے ہیں اور مذہبی اختلاف ایک سہلاد کی طرح حرکت کر رہے ہیں تاہم وہ عمر جو اس کسرت اختلاف کا موجب ہے وہ در حقیقت ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر انسانوں کے اندر سے قوت روحانیت اور خدا ترسی کی کم ہو گئی ہے اور وہ آسمانی نور جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے وہ قریباً بہت سے دلوں میں سے جاتا رہا ہے اور دنیا ایک دہریت کا رنگ پکرتی جاتی ہے یعنی زبانوں پر تو خدا اور پرمیشر ہے اور دلوں میں ناستق مت کے خیالات بڑھتے جاتے ہیں اس بات پر یہ عمر گواہ ہے کہ عملی حالتیں جیسا کہ چاہیے درست نہیں ہیں سب کچھ زبان سے کہا جاتا ہے مگر عملی رنگ میں دکھلایا نہیں جاتا اگر کوئی پوشیدہ راست باز ہے تو میں اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا مگر عام حالتیں جو ثابت ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جس غرض کے لیے مذہب کو انسان کے لازم حال کیا گیا ہے وہ غرض مفقود ہے دل کی حقیقی پاکیزگی اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کی مخلوق کی سچی ہمدردی اور حلم اور رحم اور انصاف اور فیروتنی اور دوسرے تمام پاک اخلاق اور تقوی اور طہارت اور راستی جو ایک مذہب کی روح ہے اس کی طرف اکثر انسانوں کو توجہ نہیں مقام افسوس ہے کہ دنیا میں مذہبی رنگ میں تو جنگ و جدل روز بروز بڑھتے جاتے ہیں مگر روحانیت کم ہوتی جاتی ہے مذہب کی اصلی غرض اس سچے خدا کا پہچاننا ہے جس نے اس تمام عالم کو پیدا کیا ہے اور اس کی محبت میں اس مقام تک پہنچنا ہے جو غیر کی محبت کو جلا دیتا ہے اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کرنا ہے اور حقیقی پاکیزگی کا جامع پہننا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ غرض اس زمانہ میں بالائے تاک ہے اور اکثر لوگ دہریہ مذہب کی کسی شاہ کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں اور خدا تعالیٰ کی شنافت بہت کم ہو گئی ہے کسی وجہ سے زمین پر دن بہ دن گناہ کرنے کی دلیری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ جس چیز کی شناخت نہ ہو نہ اس کا قدر دل میں ہوتا ہے اور نہ اس کی محبت ہوتی ہے اور نہ اس کا خوف ہوتا ہے تمام اقسام خوف اور محبت اور قدردانی کے شناخت کے بعد پیدا ہوتے ہیں پس اس سے ظاہر ہے کہ آج کل دنیا میں گناہ کی کسرت بوجہ کمی معرفت ہے اور سچے مذہب کی نشانیوں میں سے یہ ایک عظیم الشان نشانی ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کے وسائل بہت سے اس میں موجود ہوں تا انسان گناہ سے رکھ سکے اور تا وہ خدا تعالیٰ کے حسن و جمال پر اطلاع پا کر کامل محبت اور رشت کا حصہ لے دے اور تا وہ قطع تعلق کی حالت کو جہنم سے زیادہ سمجھے یہ سچی بات ہے کہ گناہ سے بچنا اور خدا تعالیٰ کی محبت میں محب ہو جانا انسان کے لئے ایک عظیم الشان مقصود ہے اور یہی وہ راحت حقیقی ہے جس کو ہم بہشتی زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں تمام خواہشیں جو خدا کی رضا مندی کے مخالف ہیں دوزخ کی آگ ہیں اور ان خواہشوں کی پیروی میں عمر بسر کرنا ایک جہنمی زندگی ہے مگر اس جگہ سوال یہ ہے کہ اس جہنمی زندگی سے نجات کیوں کر حاصل ہو اس کے جواب میں جو علم خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس آتش خانہ سے نجات ایسی معرفتِ الہی پر موقوف ہے جو حقیقی اور کامل ہو کیونکہ انسانی جذبات جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں وہ ایک کامل درجہ کا سیلاب ہے جو ایمان کو تباہ کرنے کے لیے بڑے زور سے بے رہا ہے اور کامل کا تدارک بجوز کامل کے غیر ممکن ہے پس اسی وجہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک کامل معرفت کی ضرورت ہے کیونکہ مثل مشہور ہے کہ لوہے کو لوہے کے ساتھ ہی توڑ سکتے ہیں یہ عمر زیادہ دلائل کا معتاج نہیں کہ قدردانی اور محبت اور خوف یہ سب امور معرفت یعنی پہچاننے سے ہی پیدا ہوتے ہیں اگر ایک بچہ کے ہاتھ میں مثلا ایک ایسا ٹکڑا ہیرے کا دیا جائے جس کی کئی کروڑ روپیہ قیمت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اس کی اسی حد تک قدر کرے گا جیسا کہ ایک کھلونے کی قدر کرتا ہے اور اگر ایک شخص کو اس کی لاعلمی کی حالت میں شہد میں زہر ملا کر دیا جائے تو وہ اسے شوق سے کھائے گا اور یہ نہیں سمجھے گا کہ اس میں میری موت ہے کیونکہ اس کو ایسے زہر کی معرفت نہیں لیکن تم دانستہ ایک سانت کے سراخ میں ہاتھ ڈال نہیں سکتے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ ایسے کام سے مرنے کا اندیشہ ہے ایسا ہی تم ایک حلاحل زہر کو دیدہ دانستہ کھا نہیں سکتے کیونکہ تمہیں یہ معرفت حاصل ہے کہ اس زہر کے کھانے سے مر جاؤ گے پھر کیا سبب ہے کہ اس موت کی تم کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ جو خدا کے حکموں کے توڑنے سے تم پر وارد ہو جائے گی ظاہر ہے کہ اس کا یہی سبب ہے کہ اس جگہ تمہیں ایسی معرفت بھی حاصل نہیں جیسا کہ تمہیں سامپ اور زہر کی معرفت حاصل ہے یعنی ان چیزوں کی پہجان ہے یہ بالکل یقینی ہے اور کوئی منطق اس حکم کو توڑ نہیں سکتی کہ معرفت تامہ انسان کو ان تمام کاموں سے روکتی ہے جن میں انسان کے جان و مال کا نقصان ہو اور ایسے رکنے میں انسان کسی کفارہ کا موتاج نہیں کیا یہ سچ نہیں کہ بدماش لوگ بھی جو جرائم کے عادی ہوتے ہیں ہزاروں ایسے نفسانی جذبات سے دست کش ہو جاتے ہیں جنہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ دست بہ دست پکڑے جائیں گے اور سخت سزائیں دی جائیں گی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ لوگ روز روشن میں ایسی دکانوں کے لوٹنے کے لیے حملہ نہیں کر سکتے جن میں ہزارہ روپے کھلے پڑے ہیں اور ان کے رستہ پر بیسیوں پولیس کے سپاہی ہتھیاروں کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں پس کیا وہ لوگ چوری یا استحصال بالجبر سے اس لیے رکھتے ہیں کہ کسی کفارہ پر ان کو پختہ ایمان ہے یا کسی سلیدی عقیدہ کا ان کے دلوں پر روب ہے نہیں بلکہ محض اس لیے کہ وہ پولیس کی کالی کالی وردیوں کو پہچانتے ہیں اور ان کی تلواروں کی چمک سے ان کے دلوں پر لرزہ پڑتا ہے اور ان کو اس بات کی معرفت تامہ حاصل ہے کہ وہ دست درازی سے ماخوز ہو کر مان جیل خانہ میں بھیجے جائیں گے اور اس اصول پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہیمانات بھی پابند ہیں ایک حملہ کرنے والا شیر جلتی ہوئی آج میں اپنے تین نہیں ڈال سکتا گوہ کہ اس کے دوسری طرف ایک شکار بھی موجود ہو اور ایک بھیڑیا ایسی بطری پر حملہ نہیں کر سکتا جس کے سر پر مالک اس کا ماں ایک بھریب ہوئی بندوق اور ٹھیکی ہوئی تلوار کے کھڑا ہے پس اے پیارو یہ نہایت سچا اور آزمودہ فلسفہ ہے کہ انسان گناہ سے بچنے کے لیے معرفت تامہ کا مطاب ہے نہ کسی کفارہ کا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر نو علیہ السلام کی قوم کو وہ معرفت تامہ حاصل ہوتی جو کامل خوف کو پیدا کرتی ہے تو وہ کبھی غرق نہ ہوتی اور اگر لوت علیہ السلام کی قوم کو وہ پہچان بخشی جاتی تو ان پر پتھر نہ برستے اور اگر اس ملک کو ذاتِ الہی کی وہ شناخت عطا کی جاتی جو بدن پر خوف سے لرگا ڈالتی ہے تو اس پر تاؤن سے وہ تباہی نہ آتی جو آگئی مگر نہ کس معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ اس کا نتیجہ جو خوف اور محبت ہے کامل ہو سکتا ہے جو کامل ایمان نہیں وہ بے سود ہے اور محبت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے اور خوف جو کامل نہیں وہ بے سود ہے اور معرفت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے اور ہر ایک غزہ اور شربت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے کیا تم بھوک کی حالت میں صرف ایک دانہ سے سیر ہو سکتے ہو یا پیاس کی حالت میں صرف ایک کپرہ سے سیراب ہو سکتے ہو پس اے سست حمتو اور طلب حق میں کہلو تم تھوڑی معرفت سے اور تھوڑی محبت سے اور تھوڑے خوف سے کیوں کر خدا کے بڑے فضل کے امیدوار ہو سکتے ہو اور اپنی محبت سے دل کو پر کر دینا اسی قادر و طوانہ کا فعل ہے اور اپنی عظمت کا خوف کسی دل میں قائم کرنا اسی جناب کے ارادہ سے وابستہ ہے اور قانون قدرت قدیم سے ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ معرفت کاملہ کے بعد ملتا ہے اور خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے پس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باقی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی پس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی شلید کے حاجت مند اور نہ کسی کفارہ کی ہمیں ضرورت ہے بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے اسلام کے معنی ہیں زبا ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آفتانہ پر رکھ دینا یہ پیارا نام تمام شریعت کی روح اور تمام آفتان کی جان ہے زبا ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے پس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے نہ کسی اور تیز کی ضرورت اسی کی طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ الْحَجْ آیت 38 یعنی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ خون بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لئے تقوی اختیار کرو اب جاننا چاہیے کہ مذہب اسلام کے تمام احکام کی اصل غرض یہی ہے کہ وہ حقیقت جو لفظ اسلام میں مخفی ہے اس تک پہنچایا جائے اسی غرض کے لحاظ سے قرآن شریف میں ایسی تعلیمیں ہیں کہ جو خدا کو پیارا بنانے کے لئے کوشش کر رہی ہیں کہیں اس کے حسن و جمال کو دکھاتی ہیں اور کہیں اس کے احسانوں کو یاد دلاتی ہیں کیونکہ کسی کی محبت یا تو حسن کے ذریعہ سے دل میں بیٹھتی ہے اور یا احسان کے ذریعہ سے چنانچہ لکھا ہے کہ خدا اپنی تمام خوبیوں کے لحاظ سے واحد لا شریک ہے کوئی بھی اس میں نقص نہیں وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مذر ہے تمام پاک قدرتوں کا اور مدہ ہے تمام مخلوق کا اور سرچشمہ ہے تمام فیضوں کا اور مالک ہے تمام جزا سزا کا اور مرجع ہے تمام امور کا اور نزدیک ہے باوجود دوری کے اور دور ہے باوجود نزدیکی کے وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے اور وہ سب چیزوں سے زیادہ پوشیدہ ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کوئی زیادہ ظاہر ہے وہ زندہ ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ زندہ ہے وہ قائم ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ قائم ہے اس نے ہر ایک چیز کو اٹھا رکھا ہے اور کوئی چیز نہیں جس نے اس کو اٹھا رکھا ہو کوئی چیز نہیں جو اس کے بغیر خود بخود پیدا ہوئی ہے یا اس کے بغیر خود بخود جی سکتی ہے وہ ہر ایک چیز پر محیط ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ کیسا احاطہ ہے وہ آسمان اور زمین کی ہر ایک چیز کا نور ہے اور ہر ایک نور اسی کے ہاتھ سے چمکا اور اسی کی ذات کا پرتو ہے وہ تمام عالموں کا پروردگار ہے کوئی روح نہیں جو اس سے پرورش نہ پاتی ہو اور خود بخود ہو کسی روح کی کوئی قوت نہیں جو اس سے نہ ملی ہو اور خود بخود ہو اور اس کی رحمتیں دو قسم کی ہیں ایک وہ جو بغیر سبقت عمل کسی عمل کے قدیم سے ظہور پذیر ہیں جیسا کہ زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور پانی اور آگ اور ہوا اور تمام ذرات اس عالم کے جو ہمارے آرام کے لیے بنائے گئے ایسا ہی جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے لیے مہیا کی گئیں اور یہ سب اس وقت کیا گیا جبکہ ہم خود موجود نہ تھے نہ ہمارا کوئی عمل تھا کون کہہ سکتا ہے کہ سورج میرے عمل کی وجہ سے پیدا کیا گیا یا زمین میرے کسی شد کرم کے سبب سے بنائی گئی غرض یہ وہ رحمت ہے جو انسان اور اس کے عملوں سے پہلے ظاہر ہو چکی ہے جو کسی کے عمل کا نتیجہ نہیں دوسری رحمت وہ ہے جو عامال پر مترتب ہوتی ہے اور اس کی تصریح کی کچھ ضرورت نہیں ایسا ہی قرآن شریف میں وارد ہے کہ خدا کی ذات ہر ایک عیب سے پاک ہے اور ہر ایک نقصام سے مبرہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کی تعلیم کی پیروی کر کے عیبوں سے پاک ہو اور وہ فرماتا ہے یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا اور اس ذات بیچوں کا اس کو دیدار نہیں ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی اندھا ہی ہوگا اور تاریخی اس سے جدا نہیں ہوگی کیونکہ خدا کے دیکھنے کے لیے اسی دنیا میں حواس ملتے ہیں اور جو شخص ان حواس کو دنیا سے ساتھ نہیں لے جائے گا وہ آخرت میں بھی خدا کو دیکھ نہیں سکے گا اس آیت میں خدا تعالی نے صاف سمجھا دیا ہے کہ وہ انسان سے کس ترقی کا طالب ہے اور انسان اس کی تعلیم کی پیروی سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ قرآن شریف میں اس تعلیم کو پیش کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدارِ الٰہی مجسر آ سکتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے پس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم کا فساد نہ ہو یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے ہوں نہ ان کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں اور نہ وہ عمل ناکس اور نا تمام ہوں اور نہ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبتِ ذاتی کے برخلاف ہو بلکہ چاہیے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہید ہو نہ سورج نہ چاند نہ آسمان کے ستارے نہ ہوا نہ آگ نہ پانی نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت بھی جائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں اور نہ اپنے ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کے قسموں میں سے ایک قسم ہے بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز بلکہ اپنے تئین فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور قاہل سمجھیں اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر ایک وقت رو گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھنچا جائے اور اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست و پا بھی ہے اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہائیت سافی اور شیرین پس اس نے افتاؤں خیزاں بہرحال اپنے تئین اس چشمہ تک پہنچا دیا اور اپنے لبوں کو اس چشمہ پر رکھ دیا اور علیدہ نہ ہوا جب تک کہ سیراب نہ ہوا اور پھر قرآن میں ہمارا خدا اپنی خوبیوں کے بارے میں فرماتا ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد الاخلاص آیت دو تا پانچ یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے نہ کوئی ذات اس کی ذات جیسی ازلی اور عبدی یعنی انادی اور اکال ہے نہ کسی چیز کے صفات اس کی صفات کے مانند ہیں انسان کا علم کسی معلم کا محتاج ہے اور پھر محدود ہے مگر اس کا علم کسی معلم کا محتاج نہیں اور بئیں ہما غیر محدود ہے انسان کی شنوائی ہوا کی محتاج ہے اور محدود ہے مگر خدا کی شنوائی ذاتی طاقت سے ہے اور محدود نہیں اور انسان کی بینائی سورج یا کسی دوسری روشنی کی محتاج ہے اور پھر محدود ہے مگر خدا کی بینائی ذاتی روشنی سے ہے اور غیر محدود ہے ایسا ہی انسان کی پیدا کرنے کی قدرت کسی مادہ کی موتاج ہے اور نیز وقت کی موتاج اور پھر مادود ہے لیکن خدا کی پیدا کرنے کی قدرت نہ کسی مادہ کی موتاج ہے نہ کسی وقت کی موتاج اور غیر مادود ہے کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل و ماننگ ہیں اور جیسے کہ اس کی کوئی مثل نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں اگر ایک صفت میں وہ ناقص ہو تو پھر تمام صفات میں ناقص ہوگا اس لیے اس کی توحید قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ذات کی طرح اپنے تمام صفات میں بے مثل و باند نہ ہو پھر اس سے آگے آیت ممدوحہ بالا کے یہ معنی ہے کہ خدا نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے کیونکہ وہ غنیب ذات ہے اس کو نہ باپ کی حاجت ہے اور نہ بیٹے کی یہ توحید ہے جو قرآن شریف نے سکھ لائی ہے جو مدار ایمان ہے اور عامال کے متعلق یہ آیت جانے قرآن شریف میں ہے یعنی خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو اور عدل پر قائم ہو جاؤ اور اگر اس سے زیادہ کامل بننا چاہو تو پھر احسان کرو یعنی ایسے لوگوں سے سلوک اور نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی اور اگر اس سے بھی زیادہ کامل بننا چاہو تو محض ذاتی ہمدردی سے اور محض طبعی جوش سے بغیر نیت کسی شکر یا ممنون منت کرنے کے بنی نو سے نیکی کرو جیسا کہ ماں اپنے بچہ سے فقط اپنے طبعی جوش سے نیکی کرتی ہے فرمایا کہ خدا تمہیں اس سے منع کرتا ہے کہ کوئی زیادتی کرو یا احسان جتلاو یا سچی ہمدردی کرنے والے کے کافر نعمت بنو اور اسی آیت کی تشریح میں ایک اور مقام میں فرماتا ہے وَيُتْعِمُونَتْ تَعَامَا عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمًا وَاسِیرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَامْ وَلَا شُكُورًا الدہر آیت نو تَدَس یعنی کامل راسباز جب غریبوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں تو محض خدا کی محبت سے دیتے ہیں نہ کسی اور غرض سے دیتے ہیں اور وہ انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ خدمت خات خدا کے لیے ہے اس کا ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر کرو اور پھر سزا جزا کے بارے میں فرمایا جزاؤ سییتن سییتن مثلوہا فَمَنْ اَفَا وَاسْلَحَا فَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ الشورہ آیت اکتالیس یعنی بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے دانت کے عوض دانت اور آنکھ کے عوض آنکھ گالی کے عوض گالی اور جو شخص ماف کر دے مگر ایسا ماف کرنا جس کا نتیجہ کوئی اصلاح ہو نہ کوئی خرابی یعنی جس بات کو ماف کیا گیا ہے وہ کچھ صدر جائے اور بدی سے باز آ جائے تو اس شرط سے ماف کرنا انتقام سے بہتر ہوگا اور ماف کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا یہ نہیں کہ ہر ایک محل بے محل میں ایک گال پر تمہچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دی جائے یہ تو دور از حکمت ہے اور بعض اوقات بدوں سے نیکی کرنا ایسا مذر ہو جاتا ہے کہ گویا نیکوں سے بدی کی ہے اور پھر فرمایا یعنی اگر کوئی تجھ سے نیکی کرے تو تو سے زیادہ نیکی کر اور اگر تو ایسا کرے گا تو ماں بین تمہارے اگر کوئی عداوت بھی ہوگی تو وہ ایسی دوستی سے بدل جائے گی کہ گویا وہ شخص ایک دوست بھی ہے اور رشتہ دار بھی اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاقُلَ لَحْمَا آخِيهِ مَیْتَا الْحُجُرَاتِ آیت نمبر تیرہ لَا يَسَّرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ اَسَا عَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ الْحُجُرَاتِ آیت بارہ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ الْحُجُرَاتِ آیت چودہ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْاَلْقَابِ دیسَ الْإِسْمُ الْفُسُوكُ بَعْدَ الْإِمَانِ الْحُجُرَاتِ آیت بارہ وَجْتَنِبُ الرِّجَّةَ مِنَ اللَّهُ ثَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ الْحَجْ وَقُولُوا قَوْلًا صَدِيدًا الْأَحْزَابِ آیتِ قَتَّر وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَى آلِ عِمْرَان آیت نمبر ایک سو چار یعنی چاہیے کہ ایک تمہارا دوسرے کا گلہ مت کرے کیا تم پسند کرتے ہو کہ مرد بھائی کا گوشت کھاؤ اور چاہیے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ہنسی نہ کرے کہ ہماری اونچی ذات اور ان کی کم ہے ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں اور خدا کے نزدیک تو زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ نیکی اور پرہیزگاری سے حصہ لیتا ہے اور خدا کے نزدیک تو زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ نیکی اور پرہیزگاری سے حصہ لیتا ہے قوموں کا تفرقہ کچھ چیز نہیں ہے اور تم برے ناموں سے جن سے لوگ چڑتے ہیں یا اپنی حتک سمجھتے ہیں ان کو مت پکارو ورنہ خدا کی نزدیک تمہارا نام بدکار ہوگا اور بتوں سے اور جھوٹ سے پرہیز کرو کہ یہ دونوں ناپاک ہیں اور جب بات کرو تو حکمت اور معقولیت سے کرو اور لغب گوئی سے بچو اور چاہیے کہ تمہارے تمام آزا اور تمام قوتیں خدا کی تابعوں اور تم سب ایک ہو کر اس کی اطاعت میں لگو اور پھر ایک مقام میں فرمایا الحاکم التقاسر حتی زرتم المقابر کل لا صوفت علمون سم کل لا صوفت علمون کل لا لوت علمون علم اليقین لطربن الجہین سم لطربنہ آئین اليقین سم لتسألن یوم اذن ان النعیم تقاسر آئے دو تا نو اے وہے لوگو جو خدا سے غافل ہو دنیا تلبی نے تمہیں غافل کیا جہاں تک کہ تم قبروں میں داخل ہو جاتے ہو اور غفلت سے باز نہیں آتے یہ تمہاری غلطی ہے اور انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا پھر میں کہتا ہوں کہ انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے تو تم علم کے ذریعہ سے سوچ کر کے اپنے جہنم کو دیکھ لو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری زندگی جہنمی ہے پھر اگر اس سے بڑھ کر تمہیں معرفت ہو جائے تو تم یقین کامل کی آنکھ سے دیکھ لو کہ تمہاری زندگی جہنمی ہے پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے اور ہر ایک عیاشی اور بے تدالی سے پوچھے جاؤ گے یعنی عذاب میں ماخوز ہو کر حق اليقین تک پہنچ جاؤ گے ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یقین تین قسم کا ہوتا ہے ایک یہ کہ محض علم اور قیاس سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ کوئی دور سے دھوان دیکھے اور قیاس اور عقل کو دخل دے کر سمجھ لے کہ اس جگہ ضرور آگ ہوگی اور پھر دوسری قسم یقین کی یہ ہے کہ اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پھر تیسری قسم یقین کی یہ ہے کہ مثلاً اس آگ میں ہاتھ ڈال دے اور اس کی قوت احتراق سے مزہ چکھ لے پس یہ تین قسمیں ہوئیں علم الیقین این الیقین حق الیقین اس آیت میں خدا تعالی نے سمجھایا کہ تمام راحت انسان کی خدا تعالی کے قرب اور محبت میں ہے اور جب اس سے علاقہ توڑ کر دنیا کی طرف جھکے تو یہ جہنمی زندگی ہے اور اس جہنمی زندگی پر آخر کار ہر ایک شخص تلا پا لیتا ہے اور اگرچہ اس وقت تلا پاوے جبکہ یک دفعہ مال و مطا اور دنیا کے تعلقات کو چھوڑ کر مرنے لگے اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَعْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ الرَّحْمَانْ آیت سنتالیس یعنی جو شخص خدا تعالی کے مقام اور حزت کا پاس کر کے اور اس باب سے ڈر کر کہ ایک دن خدا کے حضور میں پوچھا جائے گا گناہ کو چھوڑتا ہے اس کو دو بہشت عطا ہوں گے اول اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو عطا کی جائے گی اور ایک پاک تبدیلی اس میں پیدا ہو جائے گی اور خدا اس کا متولی اور متکفل ہوگا دوسرے مرنے کے بعد جعویدانی بہشت اس کو عطا کیا جائے گا یہ اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرہ اور اس کو دنیا پر اور نفسانی جذبات پر مقدم کر لیا پھر ایک اور جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے اِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا اِنَّا لَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِنْ کَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اَنَنْ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِرًا الدہر آیت پانچ تَسَاب وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا کَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اَنَنْ فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَلِيلًا الدہر آیت اٹھارہ تَا انیس یعنی ہم نے کاثروں کے لیے جو ہماری محبت دل میں نہیں رکھتے اور دنیا کی طرف جکے ہوئے ہیں زنجیر اور توقِ گردن اور دل کے جلنے کے سامان تیار کر رکھے ہیں اور دنیا کی محبت کی ان کے پیروں میں زنجیریں ہیں اور گردنوں میں ترقِ خدا کا ایک توق ہے جس سے سر اٹھا کر اوپر کو نہیں دیکھ سکتے اور دنیا کی طرف جکے جاتے ہیں اور دنیا کی خواہشوں کی ہر وقت ان کے دلوں میں ایک جلن ہے مگر وہ جو نیکوکار ہیں وہ اسی دنیا میں ایسا کافوری شربت پی رہے ہیں جس نے ان کے دلوں میں سے دنیا کی محبت تھنڈی کر دی ہے اور دنیا تلبی کی پیاس بجھا دی ہے کافوری شربت کا ایک چشمہ ہے جو ان کو عطا کیا جاتا ہے اور وہ اس چشمہ کو پھار پھار کر نہر کی صورت پر کر دیتے ہیں تا وہ نزدیک اور دور کے پیاسوں کو اس میں شریک کر دیں اور جب وہ چشمہ نہر کی صورت پر آ جاتا ہے اور قوت ایمانی بڑھ جاتی ہے اور محبت الہی نشو نما پانے لگتی ہے تب ان کو ایک اور شربت پلایا جاتا ہے جو زنجبیلی شربت کہلاتا ہے یعنی پہلے تو وہ کافوری شربت پیتے ہیں جس کا کام صرف اس قدر ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں پر سے تھنڈی کر دے لیکن بعد اس کے وہ ایک گرم شربت کے بھی موتاج ہیں تا خدا کی محبت کی گرمی ان میں بھڑکے کیونکہ صرف بدی کا تر کرنا کمال نہیں ہے بس اسی کا نام زنجبیلی شربت ہے اور اس چشمہ کا نام سلسبیل ہے جس کے معنی ہیں خدا کی راہ پوچھ اور پھر ایک مقام نے فرمایا قد افلاح من ذکاہا وقد خواب من دساہا الشمس آئے دس یعنی نفسانی گرہتاریوں سے وہ شخص نجات پا گیا اور بہشتی زندگی کا مالک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا اور ناکامو نامراد رہا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو زمین میں دھنسایا اور آسمان کی طرف رخ نہ کیا اور کیونکہ یہ مقامات صرف انسانی صحیح سے حاصل نہیں ہو سکتے اس لئے جا بجا قرآن شریف میں دعا کی ترغیب دی ہے اور مجاہدہ کی طرف رغبت دلائی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے خود اونی استجب لکم المومن آیت 61 یعنی دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور پھر فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِيَنِّ فَإِنِّ قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَتَ دَعِي اِذَا دَعَانِ فَلْ يَسْتَجِبُ لِي وَلْ يَوْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ البکرہ آیت 187 یعنی اگر میرے بندے میرے وجود سے سوال کریں کہ کیوں کر اس کی ہستی ثابت ہے اور کیوں کر سمجھا جائے کہ خدا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں میں اپنے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں اور اس سے ہم کلام ہوتا ہوں پس چاہیے کہ اپنے تئین ایسے بنا دیں کہ میں ان سے ہم کلام ہو سکوں اور مجھ پر کامل ایمان لائیں تا ان کو میری راہ ملے اور پھر فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِ جَنَّهُمْ سُبُلَنَا حَلْاً قَبُوتْ آیت ستر یعنی جو لوگ ہماری راہ میں اور ہماری طلب کے لیے ترہ ترہ کی کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھلا دیتے ہیں اور پھر فرماتا ہے وَقُونُوا مَاَسْوَادِقِينَ یعنی اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو اور صادقوں کی صوبت میں بھی رہو کیونکہ اس راہ میں صوبت بھی شرط ہے یہ تمام احکام وہ ہیں جو انسان کو اسلام کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی گردن خدا کے آگے قربانی کے بکرے کی طرح رکھ دینا اور اپنے تمام ارادوں سے کھوئے جانا اور خدا کے ارادہ اور رضا میں محب ہو جانا اور خدا میں گم ہو کر ایک موت اپنے پر وارد کر لینا اور اس کی محبت ذاتی سے پورا رنگ حاصل کر کے محض محبت کے جوش سے اس کی اطاعت کرنا نہ کسی اور بنا پر اور ایسی آنکھیں حاصل کرنا جو محض خدا کے ساتھ دیکھتی ہوں اور ایسے کان حاصل کرنا جو محض اس کے ساتھ سنتے ہوں اور ایسا دل پیدا کرنا جو سرہ سر اس کی طرف جھکا ہوا ہو اور ایسی زبان حاصل کرنا جو اس کے بلائے بولتی ہو یہ وہ مقام ہے جس پر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور انسانی قواہ اپنے ذمہ کا تمام کام کر چکتے ہیں اور پورے طور پر انسان کی نفسانیت پر موت وارد ہو جاتی ہے تب خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے زندہ کلام اور چمک پہ ہوئے نوروں کے ساتھ دوبارہ اس کو زندہ کی بخشتی ہے اور وہ خدا کے لذیذ کلام سے مشرف ہوتا ہے اور وہ دقیق دردقیق نور جس کو عقلیں دریافت نہیں کر سکتیں اور آنکھیں اس کی کنہ تک نہیں پہنچتیں وہ خود انسان کے دل سے نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ قَافْ آیت سَتْرَة یعنی ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ اس سے نزدیک ہیں پس ایسا ہی وہ اپنے قرب سے فانی انسان کو مشرف کرتا ہے تب وہ وقت آتا ہے کہ نابینائی دور ہو کر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے خدا کو نئی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کی آواز سنتا ہے اور اس کی نور کی چادر کے اندر اپنے تہین لٹا ہوا پاتا ہے تب مذہب کی غرض ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنے خدا کے مشاہدہ سے سفلی زندگی کا گندہ چولہ اپنے وجود پر سے پھینک دیتا ہے اور ایک نور کا پیراہن پہن لیتا ہے اور نہ صرف وعدہ کے طور پر اور نہ فقط آخرت کے انتظار میں خدا کے دیدار اور بہشت کا منتظر رہتا ہے بلکہ اسی جگہ اور اسی دنیا میں دیدار اور گفتار اور جنت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا اللَّهَ تَخَافُوا بَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَدُونَ حَامِيمَ السَّجْدَى آیتِ قَتِّسِ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو جامع صفات کاملہ ہے جس کی ذات اور صفات میں اور کوئی شریک نہیں اور یہ کہہ کر پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں اور کتنے ہی زلزلے آویں اور بلائیں نازل ہوں اور موت کا سامنا ہو ان کے ایمان اور صدق میں فرق نہیں آتا ان پر فرشتے اترتے ہیں اور خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بلاؤں سے اور خوفنات دشمنوں سے مت درو اور نہ گزشتہ مصیبتوں سے غمجین ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اسی دنیا میں تمہیں بہشت دیتا ہوں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا پس تم اس سے خوش ہو اب واضح ہو کہ یہ باتیں بغیر شہادت کے نہیں اور یہ ایسے وعدے نہیں کہ جو پورے نہیں ہوئے بلکہ ہزاروں اہل دل مذہب اسلام میں اس روحانی بہشت کا مذہ چکھ چکے ہیں در حقیقت اسلام وہ مذہب ہے جس کے سچے پیروں کو خدا تعالیٰ نے تمام گزشتہ راسبازوں کا وارش ٹھہرایا ہے اور ان کی متفرک نعمتیں اس امت مرہومہ کو عطا کر دی ہیں اور اس نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے جو قرآن شریف میں آپ سکھلائی تھی اور وہ یہ ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین آنمت علیہن غیر المغضوب علیہن والذعالین الفاتحہ آیت 6-7 ہمیں وہ رات اخلاع جو ان راستبازوں کی راہ ہے جن پر تُو نے ہر ایک نام اکرام کیا ہے یعنی جنہوں نے تجھ سے ہر ایک قسم کی برکتیں پائی ہیں اور تیرے مقالمہ مخاطبہ سے مشرف ہوئے ہیں اور تجھ سے دعاؤں کی قبولیتیں حاصل کی ہیں اور تیری نسرت اور مدد اور رہنمائی ان کے شامل حال ہوئی ہے اور ان لوگوں کی راہوں سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تیری راہ کو چھوڑ کر اور راہوں کی طرف چلے گئے ہیں یہ وہ دعا ہے جو نماز میں پانچ وقت پڑی جاتی ہے اور یہ بتلا رہی ہے کہ اندہ ہونے کی حالت میں دنیا کی زندگی بھی ایک جہنم ہے اور پھر مرنا بھی ایک جہنم ہے اور در حقیقت خدا کا سچا تابع اور واقعی نجات پانے والا وہی ہو سکتا ہے جو خدا کو پہچان لے اور اس کی حسی پر کامل ایمان لے آوے اور وہی ہے جو گناہ کو چھوڑ سکتا ہے اور خدا کی محبت میں محب ہو سکتا ہے پس جس دل میں یہ خواہش اور یہ طلب نہیں کہ خدا کا مقالمہ اور مخاطبہ یقینی طور پر اس کو نصیب ہو وہ ایک مردہ دل ہے اور جس دین میں یہ قوت نہیں کہ اس کمال تک پہنچا دے اور اپنے سچے تیروں کو خدا کا ہم کلام بنا دے وہ دین من جانے بلہ نہیں اور اس میں راستی کی روح نہیں ایسا ہی جس کسی نبی نے اس را کی طرف لوگوں کو نہیں چلایا کہ خدا کے مقالمہ اور مخاطبہ سے طالب ہوں اور کامل معرفت کے خواہاں ہوں وہ نبی بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے اور وہ خدا پر استراہ کرتا ہے کیونکہ انسان کا عظیم الشان مقصود جس سے وہ گناہوں سے نجات پاسکتا ہے یہی ہے کہ خدا کی ہستی اور اس کی سزا جزا پر اس کو پورا یقین آوے مگر اس غیب الغیب خدا پر کیوں کر یقین حاصل ہو جب تک اس کی طرف سے ان الموجود کی آواز نہ سنی جاوے اور جب تک کہ انسان اس کی طرف سے کھلے کھلے نشان مشاہدہ نہ کرے کیوں کر اس کی ہستی پر یقین کامل آوے عقلی دلائل سے خدا کے وجود کا پتہ لگانا صرف اس حد تک ہے کہ عقل سلیم زمین و آسمان اور ان کی ترتیبِ عبلغ اور محکم کو دیکھ کر یہ تجویز کرتی ہے کہ ان مسنوعاتِ پر حکمت کا کوئی ثانے ہونا چاہیے مگر یہ دکھلا نہیں سکتے کہ فل حقیقت ثانے ہے بھی اور ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے صرف ایک خیال ہے اور ہے ایک عمرِ واقعہ کا ثبوت ہے اور دونوں میں فرق کھلا کھلا ہے یعنی پہلی صورت میں صرف ضرورتِ ثانے بتلائی گئی ہے اور دوسری صورت میں اس کے فل واقعہ موجود ہونے کی شہادت دی جاتی ہے غرض اس زمانہ میں کہ مذہب کی باہمی کا شاکشتہ ایک تندو تیز سیلاب چل رہا ہے طالبِ حق کو اس اصل مقصود کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مذہب بری سچا ہے جو یقینِ کامل کے ذریعے سے خدا کو دکھلا سکتا ہے اور درجہِ مقالمہ مخاطبہِ الٰہیہ تک پہنچا سکتا ہے اور خدا کی ہمکلامی کا شرف بخش سکتا ہے اور اس طرح اپنی روحانی قوت اور روح پرور خاصیت سے دلوں کو گناہ کی تاریکی سے چھڑا سکتا ہے اور اس کے سوا سب دھوکہ دینے والے ہیں اب ہم اس ملک کے چند مذاہب پر نظر کرتے ہیں کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں یقینِ کامل تک پہنچا سکتے ہیں اور کیا ان کی کتابوں میں یہ وعدہ موجود ہے کہ وہ خدا کے یقینی مقالمہ سے شرف حاصل کرا سکتے ہیں اور اگر موجود ہے تو کیا اس زمانہ میں ان میں سے کوئی اس کا مصداق پایا بھی جاتا ہے یا نہیں سو سب سے پہلے قابل ذکر وہ مذہب ہے جو مسیحی مذہب کے نام سے پکارا جاتا ہے پس واضح ہو کہ اس مذہب کے بارے میں ہمیں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسیحی صاحبوں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ مسیح کے زمانہ کے بعد الہام اور وحی پر مہر لگ گئی ہے اور اب یہ نعمت آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور اب اس کے پانے کی کوئی بھی را نہیں اور قیامت تک نومی دی ہے اور فیض کا دروازہ بند ہے اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ نجات پانے کے لیے ایک نئی تجویز نکالی گئی ہے اور ایک نیا نسخہ تجویز کیا گیا ہے جو تمام جہان کے اصول سے نرالا اور سراسر عقل اور انصاف اور رہن سے مخالف ہے اور وہ یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام جہان کے گناہ اپنے ذمہ لے کر سلیب پر مرنا منظور کیا تا ان کی اس موت سے دوسروں کی رہائی ہو اور خدا نے اپنے بے گناہ بیٹے کو مارا تا گناہگاروں کو بچاوے لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کی مظلومانہ موت سے دوسروں کے دل گناہ کی پلید خسلت سے کیوں کر صاف اور پاک ہو سکتے ہیں اور کیوں کر ایک بے گناہ کے قتل ہونے سے دوسروں کو گزشتہ گناہوں کی معافی کی سنجھ مل سکتی ہے بلکہ اس طریق میں انصاف اور رہم دونوں کا خون ہے کیونکہ گناہگار کے عوض میں بے گناہوں کو پکڑنا خلاف انصاف ہے اور نیز بیٹے کو اس طرح ناحق سخت دلی سے قتل کرنا خلاف رہم ہے اور اس حرکت سے فائدہ خاک نہیں اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ اصل سبب گناہ کے سیلاب کا قلتِ معرفت ہے پس جب تک ایک علت موجود ہے تب تک معلول کی نفی کیوں کر ہو سکتی ہے ہمیشہ علت کا وجود معلول کے وجود کو چاہتا ہے اب جائے حیرت ہے کہ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ گناہ کرنے کی علت جو قلتِ معرفتِ باری تالہ ہے وہ تو سر پر موجود کھڑی ہے مگر معلول اس کا جو ارتکابِ گناہ کی حالت ہے وہ مادوم ہو گئی ہے تجربہ ہزاروں گواہ پیش کرتا ہے کہ بجوز معرفتِ کامل کے نہ کسی چیز کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ کسی چیز کا خوف پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کی قدردانی ہوتی ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی فعل یا ترکِ فعل کو یا تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے اور یا محبت کی وجہ سے اور خوف اور محبت دونوں معرفت سے پیدا ہوتی ہیں پس جب معرفت نہیں تو نہ خوف ہے اور نہ محبت ہے اے عزیزو اور پیارو اس جگہ راستی کی حمایت اس بیان کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ خدا تعالی کی معرفت کے بارہ میں حضرات مسیحیوں کے ہاتھ میں کوئی عمر صاف نہیں ہے وحی کے سلسلہ پر تو پہلے سے مہر لگ چکی ہے اور مسیح اور ہواریوں کے بعد موجزات بھی بند ہو گئے ہیں رہا اقلی طریق سو آدمزاد کو خدا بنانے میں وہ طریق بھی ہاتھ سے گیا اور اگر گزشتہ موجزات جو اب محض قصوں کے رنگ میں ہیں پیش کیے جائیں تو اول تو ہر ایک منکر کہہ سکتا ہے کہ خدا جانے ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور کس قدر مبالغہ ہے کیونکہ کچھ شک نہیں کہ مبالغہ کرنا انجیل نویسوں کی عادت میں داخل تھا چنانچہ ایک انجیل میں یہ فکرہ موجود ہے کہ مسیح نے اتنے کام کیے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو دنیا میں سما نہ سکتے اب دیکھو کہ وہ کام بغیر لکھنے کے تو دنیا میں سما گئے لیکن لکھنے کی حالت میں وہ دنیا میں نہیں سمائیں گے یہ کس قسم کا فلسفہ اور کس قسم کی منطق ہے کیا کوئی سمجھ سکتا ہے ماں سوائش کے حضرت مسیح علیہ السلام کے موجزات موسیٰ نبی کے موجزات سے کچھ بڑھ کر نہیں ہیں اور ایلیہ نبی کے نشانوں کا جب مسیح کے نشانوں سے مقابلہ کریں تو ایلیہ کے موجزات کا پلہ بھری معلوم ہوتا ہے پس اگر موجزات سے کوئی خدا بن سکتا ہے تو یہ سب بزرگ خدائی کے مستحق ہیں اور یہ بات کہ مسیح نے اپنے تہیں خدا کا بیٹا کہا ہے یا کسی اور کتاب نے اس کو بیٹا کہا گیا ہے ایسی تحریروں سے اس کی خدائی نکالنا درست نہیں بائبل میں بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے بلکہ بعض کو خدا بھی پھر مسیح کی تخصیص بے وجہ ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی کہ کسی دوسرے کو ان کتابوں میں بجز مسیح کے خدا یا خدا کے بیٹے کا لقب نہ دیا جاتا تب بھی ایسی تحریروں کو حقیقت پر حمل کرنا نادانی تھا کیونکہ خدا کے کلام میں ایسے استعارات بکفرت پائے جاتے ہیں مگر جس حالت میں بائبل کے روح سے خدا کا بیٹا کہلانے میں اور بھی مسیح کے شریک ہیں تو دوسرے شرکا کو کیوں اس فضیلت سے معروم رکھا جاتا ہے غرض نجات کے لیے اس منصوبہ پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہے اور گناہ سے باز رہنے کو اس منصوبہ سے کوئی بھی تعلق نہیں پایا جاتا بلکہ دوسرے کی نجات کے لیے خودکشی کرنا خود گناہ ہے اور میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہر جز مسیح نے اپنی رضا مندی سے صلیب کو منظور نہیں کیا بلکہ شریر یہودیوں نے جو چاہا اس سے کیا اور مسیح نے صلیبی موت سے بچنے کے لیے باغ میں ساری رات دعا کی اور اس کے آنسو جاری ہو گئے تب خدا نے بابائس اس کے تقوی کے اس کی دعا قبول کی اور اس کو صلیبی موت سے بچا لیا جیسا کہ خود انجیل میں بھی لکھا ہے پس یہ کیسی تعمت ہے کہ مسیح نے اپنی رضا مندی سے خودکشی کی ماں سواء اس کے عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ زید اپنے سر پر پتھر مارے اور بکر کی اس سے درد سر جاتی رہے ہاں ہم قبول کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نبی تھے اور ان کامل بندوں میں سے تھے جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے ساف کیا ہے لیکن وہ الفاظ جو ان کی نسبت یا دوسرے نبیوں کی نسبت کتابوں میں وارد ہیں ان سے نہ ان کو اور نہ کسی اور نبی کو ہم خدا بنا سکتے ہیں میں ان امور میں خود صاحبِ تجربہ ہوں اور میری نسبت خدا تعالیٰ کی پاک وحی میں وہ عزاب اور اکرام کے لفظ موجود ہیں کہ میں نے کسی انجیل میں حضرت مسیح کے بارے میں نہیں دیکھے اب میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں حقیقت میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں رہی انجیل کی تعلیم سو میری رائے یہ ہے کہ تعلیم کامل وہ ہوتی ہے جو تمام انسانی قواہ کی پرورش کرے نہ صرف یہ کہ محض ایک پہلو پر اپنا تمام زور ڈال دے میں سچت کہتا ہوں کہ یہ کامل تعلیم میں نے قرآن شریف میں ہی پائی ہے وہ ہر ایک عمر میں حق اور حکمت کی رائیت رکھتا چلا جاتا ہے مثلا انجیل میں کہا گیا ہے کہ ایک گال پر تماشا کھا کر دوسری بھی پھیر دے مگر قرآن شریف ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ یہ حکم ہر حال اور ہر محل میں نہیں بلکہ موقع اور محل دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ صبر کو چاہتا ہے یا انتقام کو اور افعب کو چاہتا ہے یا سزا کو اب ظاہر ہے کہ یہی قرآنی تعلیم کامل ہے اور بغیر اس کی پابندی کے انسانی سلسلہ تباہ ہو جاتا ہے اور نظام دنیا بگر جاتا ہے ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ تُو شہوت کی نظر سے بیگانہ عورت کی طرف مت دیکھ مگر قرآن شریف میں ہے کہ نہ تُو شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت کے بیگانہ عورتوں کو دیکھنے کی عادت کر کہ یہ سب تیرے لئے تھوکر کی جگہ ہے چاہیے کہ ضرورتوں کے موقع پر تیری آنکھ بند کے قریب ہو اور دھندلی سی ہو اور کھلی کھلی نظر ڈالنے سے پرہیز کر کہ یہی طریق پاک دلی کے محفوظ رکھنے کا ہے اس زمانہ کے مخالف فرقے شاید اس حکم سے مخالفت کریں گے کیونکہ آزادی کا نیا نیا شوق ہے مگر تجربہ صاف بتلا رہا ہے کہ یہی حکم صحیح ہے دوستو کھلی کھلی بے تکلفی اور نظربازی کے کبھی نتیجے اچھے نہیں نکلتے مثلا جس حالت میں ابھی ایک مرد نفسانی جذبات سے پاک نہیں اور نہ جوان عورت نفسانی جذبات سے پاک ہے تو ان دونوں کو ملاقات اور نظربازی اور آزادی کا موقع دینا گویا ان کو اپنے ہاتھ سے گڑے میں ڈالنا ہے ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ بغیر زنا کے اطلاع درست نہیں مگر قرآن شریف جائز رکھتا ہے کہ جہاں مثلا خامند اور عورت دونوں باہم جانی دشمن ہو جائیں اور ایک کی جان دوسرے سے خطرہ میں ہو اور یا عورت نے زنا تو نہیں کیا مگر زنا کے لوازم پیدا کر لیے ہیں اور یا اس کو کوئی ایسی مرض ہو گئی ہے جس سے تعلق قائم رکھنے کی حالت میں خامند کی حلاقت ہے یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو گیا ہے جو خامند کی نظر میں طلاق کا موجب ہے تو ان سب صورتوں میں طلاق دینے میں خامند پر کوئی اطراز نہیں اب پھر ہم اصل مقصود کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ حضرات مسیحیوں کے پاس نجات اور گناہ سے رکنے کا کوئی حقیقی ذریعہ موجود نہیں کیونکہ نجات کے بجوز اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ انسان کی ایسی حالت ہو جائے کہ گناہوں کے ارتکاب پر دلیری نہ کر سکے اور خدا تعالی کی محبت اس قدر ترقی کرے کہ نفسانی محبتیں اس پر غالب نہ آسکیں اور ظاہر ہے کہ یہ حالت بجوز معرفت تامہ کے پیدا نہیں ہو سکتی اب جب ہم قرآن شریف کو دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کھلے طور پر وہ وسائل پاتے ہیں جن سے خدا تعالی کی معرفت تامہ حاصل ہو سکے اور پھر خوف غالب ہو کر گناہوں سے رکھ سکیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیروی سے مقالمہ مخاطبہ الہیہ نصیب ہو جاتا ہے اور آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں اور انسان خدا سے علم غیب پاتا ہے اور ایک محکم تعلق اس سے پیدا ہو جاتا ہے اور دل خدا کے وسال کے لیے جوش مارتا ہے اور اس کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتا ہے اور دعائیں قبول ہو کر اطلاع دی جاتی ہے اور ایک دریا معرفت کا جاری ہو جاتا ہے جو گناہ سے روکتا ہے اور پھر جب ہم منجیل کی طرف آتے ہیں تو گناہ سے بچنے کے لیے صرف اس میں ایک غیر معقول طریق پاتے ہیں جس کو اضالہ گناہ سے کچھ بھی تعلق نہیں اور پھر جب ہم انجیل کی طرف آتے ہیں تو گناہ سے بچنے کے لیے صرف اس میں ایک غیر معقول طریق پاتے ہیں جس کو اضالہ گناہ سے کچھ بھی تعلق نہیں عجیب ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انسانیت کی کمزوریاں تو بہت دکھلائیں اور خدای کی کوئی خاص قوت ظاہر نہ ہوئی جو غیر سے ان کو امتیاز دیتی تاہم وہ مسیحیوں کی نظر میں خدا کر کے مانے گئے اب ہم آریہ مذہب پر مختصر طور سے نظر کرتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے ان کے مذہب میں کیا سامان پیش کیا گیا ہے پس واضح ہو کہ آریہ صاحبوں کی وید مقدس نے سرے سے آئندہ زمانہ کے لیے خدا تعالیٰ کے مقالمہ اور مخاطبہ اور آسمانی نشانوں سے انکار کر دیا ہے پس وید میں اس کامل تسلی کو ڈھونڈنا کہ کسی کو خدا کے انل موجود ہونے کی آواز آوے اور خدا دعاوں کو سن کر اس کا جواب دے وے اور نشانوں کے ذریعے سے اپنا چہرہ دکھلاوے ایک عباس کوشش اور لاحاصل تلاش ہے بلکہ ان کے نزدیک یہ تمام عمر محالات میں سے ہیں لیکن صاف ظاہر ہے کہ کسی چیز کا خوف یا محبت بغیر اس کی رویت اور کامل معرفت کے ممکن ہی نہیں اور صرف مسنوعات پر نظر ڈالنے سے کامل معرفت ہو نہیں سکتی کسی وجہ سے محض اکل کے پیروں میں ہزاروں دہریہ اور ناس تکمت والے بھی موجود ہیں بلکہ جو لوگ فلسفہ کے پورے کمال تک پہنچتے ہیں وہی ہیں جن کو پورے دہریہ کہنا چاہیے اور ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اکل سلیم زیادہ سے زیادہ صرف اس حد تک کام دے سکتی ہے کہ مسنوعات پر نظر ڈالنے سے بشرتے کہ دہریہ پن کا رنگ اپنے اندر نہ رکھتی ہو یہ تجویز کر سکتی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی خالق ہونا چاہیے نہ یہ کہ وہ خالق فلواقعہ موجود بھی ہے اور پھر اکل ہی اس وہم میں گرفتار ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سب کارخانہ خود بخود چلا آتا ہو اور طبعی طور پر بعض چیزیں بعض کی خالق ہوں پس اکل اس یقین کامل تک نہیں پہنچا سکتی جس کا نام معرفت اتامہ ہے جو قائم مقام دیدارِ الٰہی ہے اور جس سے کامل طور پر خوف اور محبت پیدا ہوتے ہیں اور پھر خوف اور محبت کی آگ سے ہر ایک قسم کا گناہ جل جاتا ہے اور نفسانی جذبات پر موت آ جاتی ہے اور ایک نورانی تبدیلی پیدا ہو کر تمام اندرونی کمزوریاں اور گناہ کی غلاستیں دور ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ اکثر انسانوں کو اس کامل پاکیزگی کی پرواہ نہیں ہے جو گناہ کے داغ سے بالکل مبرہ کرتی ہے اس لیے اکثر لوگ اس ضرورت کو محسوس کر کے اس کی تلاش میں نہیں لگ جاتے بلکہ الٹے تاثب سے پر ہو کر مخالفت ظاہر کرتے ہیں اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور آریہ صاحبوں کا مسلک تو بہت ہی قابل افسوس ہے کہ وہ معرفت تامہ کے حقیقی وسیلہ سے تو قطن ناومید ہیں اور اقلی وسائل بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے کیونکہ جبکہ ان کے نزدیک ذرہ ذرہ عالم کا انادی ہے جو خود بخود ہے اور کسی کے ہاتھ سے وجود پذیر نہیں ہوا اور تمام ارواہ بھی ماہ اپنی تمام قوتوں کے انادی ہیں جن کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو ان کے ہاتھ میں پرمیشر کی ہستی پر کون سی دلیل باقی رہی اور اگر کہیں کہ ذرات عالم کا باہم جوڑنا اور روحوں کا ان میں داخل کرنا یہ پرمیشر کا کام ہے اور یہی اس کی ہستی پر دلیل ہے تو یہ خیال نادرست ہوگا کیونکہ جس حالت میں ارواہ اور ذرات خود بخود ایسے شکتی مان ہیں کہ قدیم سے اپنے وجود کو آپ سنبھالے ہوئے ہیں اور اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں تو کیا وہ خود بخود باہم اتصال یا انفصال نہیں کر سکتے اس بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا کہ باوجود اس کے کہ تمام ذرات یعنی پرمانوں اپنی ہستی اور وجود میں کسی دوسرے کے موتاج نہیں اور باوجود اس کے کہ تمام ارواہ یعنی جیو اپنی ہستی اور وجود میں اور اپنے تمام قواہ میں کسی دوسرے کے موتاج نہیں مگر پھر بھی اپنے اتصال اور انفصال میں کسی دوسرے کے موتاج ہیں یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو ناستق مت والوں کے لیے ایک مفت کا شکار ہے اور اس سے ایک آریا بہت جلد ناستق مت میں داخل ہو سکتا ہے اور ایک چالاک دہریہ ہنسی ہنسی میں اس کو اپنے پیچ میں لا سکتا ہے مجھے بہت افسوس ہے اور رحم بھی آتا ہے کہ آریا صاحبوں نے شریعت کے دونوں پہلوں میں سخت غلطی کھائی ہے یعنی پرمیشر کی نسبت یہ عقیدہ قائم کیا ہے کہ وہ مبدع تمام مخلوق کا نہیں اور نہ سرچشمہ تمام فیوز کا ہے بلکہ ذرات اور ان کی تمام قوتیں اور ارواہ اور ان کی تمام قوتیں خود بخود ہیں اور ان کی فطرتیں اس کے فیوز سے محروم ہیں پھر خود سوچ لیں کہ پرمیشر کی کیا ضرورت ہے اور کیوں وہ مستحق کے پرستش ہے اور کس وجہ سے وہ سرب شکتیمان کہلاتا ہے اور کس راہ سے اور کس طریق سے وہ شناخت کیا گیا ہے کیا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے کاش ہماری ہمدردی کسی دل میں اثر کرے کاش کوئی شخص گوشہ تنہائی میں بیٹھے اور ان باتوں میں فکر کرے اے قادر خدا اس قوم پر بھی رحم کر جو ہمارے پرانے ہمسایہ ہیں ان میں سے بہت سے دل حق کی طرف پھیر دے کہ تجھے سب قدرت ہے آمین یہ پہلو تو پرمیشر کے متعلق ہے جس میں اس قدر اس خالقِ بیچون کی حق تلفی ہے اور دوسرا پہلو جو آریہ مت مخلوق کے متعلق پیش کرتا ہے ان میں سے ایک تو تناسخ ہے یعنی بار بار روحوں کا ترہ ترہ کی جونوں میں پڑھ کر دنیا میں آنا اس عقیدہ میں سب سے پہلے یہ عمر عجیب اور حیرت انگیز ہے کہ باوجود دعوی عقل کے یہ خیال کیا گیا ہے کہ پرمیشر اس قدر سخت دل ہے کہ ایک گناہ کے عوض میں کروڑھا برس تک بلکہ کروڑھا عربوں تک سزا دیے جاتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ اس کے پیدا کردہ نہیں ہیں اور ان پر اس کا کوئی بھی حق نہیں ہے بجوز اس کے کہ بار بار جونوں کے چکر میں ڈال کر دکھ میں ڈالے پھر کیوں انسانی گورمنٹ کی طرح صرف چند سال کی سزا نہیں دیتا ظاہر ہے کہ لمبی سزا کے لیے یہ شرط ہے کہ سزا یافتوں پر کوئی لمبا حق بھی ہو مگر جس حالت میں تمام ذرات اور ارواح خود بخود ہیں کچھ بھی اس کا ان پر احسان نہیں بجوز اس کے کہ سزا کی غلط سے ترہ ترہ کی جونوں میں ان کو ڈالے پھر وہ کس حق پر لمبی سزا دیتا ہے دیکھو اسلام میں باوجودے کے خدا فرماتا ہے کہ ہر ایک ذرہ اور ہر ایک روح کا میں ہی خالق ہوں اور تمام قوتیں ان کی میرے ہی فیض سے ہیں اور میرے ہی ہاتھ سے پیدا ہوئے ہیں اور میرے ہی سہارے سے جیتے ہیں پھر بھی وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے اِلَّا مَا شَعَ رَبَّكَ اِنَّا رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا جُرِيدُ حُود آیت نمبر 108 یعنی دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے لیکن نہ وہ ہمیشگی جو خدا کو ہے بلکہ دور دراز مدت کے لحاظ سے پھر خدا کی رحمت دستغیر ہوگی کیونکہ وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس آیت کی تشریح میں ہمارے سید و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اور وہ یہ ہے یاتی علا جہنم زمانن لیسا فیہا آہدن و نصیم السباہ تو حرے کو ابوا بہا یعنی جہنم پر ایک وہ زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہ ہوگا اور نصیم سباہ اس کے قواروں کو ہلائے گی لیکن افسوس کہ یہ قوم خدا تعالی کو ایک ایسا چڑچڑا اور کیناور قرار دیتی ہیں کہ کبھی بھی اس کا غصہ فیرو نہیں ہوتا اور بے شمار عربوں تک جونوں میں ڈال کر پھر بھی گناہ معاف نہیں کرتا اور یہ اعتراض صرف آریہ صاحبوں پر نہیں حضرات مسیحیوں کا بھی پھر یہی عقیدہ ہے کہ وہ ایک گناہ کے لیے عبدی جہنم تجویز کرتے ہیں جس کا کبھی انتہا نہیں اور ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا ہر ایک چیز کا خالق ہے پھر جس حالت میں خدا تعالی ارواح انسانی اور ان کی تمام قوتوں کا خود خالق ہے اور اس نے آپ ہی باز طبائے میں ایسی کمزوریاں رکھ دی ہیں کہ وہ مرتقب گناہ کی ہو جاتی ہیں اور ایک گھڑی کی طرح صرف اس حد تک چلتی ہیں جو اس حقیقی گھڑی ساز نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے تو پھر وہ ضرور کسی قدر رحم کے لائق ہیں کیونکہ ان کے قصور اور کمزوریاں فقط اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس خالق کا بھی ان میں بہت سا دخل ہے جس نے ان کو کمزور بنایا اور یہ کیسا انصاف ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سزا دینے کے لیے صرف تین دن مقرر کیے مگر دوسرے لوگوں کی سزا کا حکم عبد ہی ٹھہرایا جس کا کبھی بھی انتہا نہیں اور چاہا کہ وہ ہمیشہ اور عبد تک دوزخ کے تنور میں جلتے رہیں کیا رحیم کریم خدا کو ایسا کرنا مناسب تھا بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو زیادہ سزا دیتا کیونکہ وہ بوجہ خدای قوتوں کے زیادہ سزا کا متحمل ہو سکتا تھا خدا کا بیٹا جو ہوا اس کی طاقت کے ساتھ دوسروں کی طاقت کب برابر ہو سکتی ہے جو غریب اور آجز مخلوق ہیں غرض حضرات عیسائی اور آریہ صاحبان اس ایک ہی اعتراض کے دام میں ہیں اور ان کے ساتھ بعض نادان مسلمان بھی لیکن مسلمانوں کے دھوکہ کھانے میں خدا کے کلام کا قصور نہیں خدا نے تو کھول کر فرما دیا کہ یہ ان کا اپنا قصور ہے اور یہ اسی طرح کا قصور ہے جیسا کہ وہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے آسمان پر بٹھا رہے ہیں اور خدا کے کلام قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ مدت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور گزشتہ روحوں میں داخل ہو گئے مگر یہ لوگ کتاب اللہ کے برخلاف ان کی آمد ثانی کا انتظار کر رہے ہیں پھر ہم اصل کلام کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ دوسرا پہلو تناسخ کے بطلان کا یہ ہے کہ وہ حقیقی پاکیزگی کے برخلاف ہے کیونکہ جب ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور کسی کی ہمشیرہ اور کسی کی پوتی تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ اس عقیدے کے قائل اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ایسی جگہ نکاح کر لیں جہاں نکاح کرنا وید کی روح سے حرام ہے ہاں اگر ہر ایک بچہ کے ساتھ اس کے پیدا ہونے کے وقت میں ایک لکھی ہوئی فیرست بھی ہمراہ ہو جس میں بیان کیا گیا ہو کہ وہ پہلی جون میں فلان شخص کا بچہ تھا تو اس صورت میں ناجائز نکاح سے بچ سکتے تھے مگر پرمیشر نے ایسا نہ کیا گویا ناجائز طریق کو خود پھیلانا چاہا پھر ماں سیوہ اس کے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس قدر جونوں کے چکر میں ڈالنے سے فائدہ کیا ہے اور جب کہ تمام مدار نجات اور مکتی کا گیان یعنی معرفتِ الہی پر ہے تو یوں چاہیے تھا کہ ہر ایک بچہ جو دوبارہ جنم لیتا پہلا زخیرہ اس کے گیان اور معرفت کا ضائع نہ ہوتا لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے خالی کا خالی دنیا میں آ جاتا ہے اور ایک آوارہ اور فضول خرچ انسان کی طرح تمام پہلا اندوختہ برباد کر کے مفلس و نادار کی طرح موں دکھاتا ہے اور گو ہزار مرتبہ اس نے وید مقدس کو پڑا ہو ایک ورق بھی وید کا یاد نہیں رہتا پس اس صورت میں جونوں کے چکر کے روح سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کیونکہ زخیرہ گیان اور علم کا جو ہزار مصیبت سے ہر ایک جون سے جمع کیا جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ برباد ہوتا رہتا ہے نہ کبھی محفوظ رہے گا اور نہ نجات ہوگی اول تو ہزارات آریہ کے اصولوں کے روح سے نجات ہی ایک محدود میں یاد تھی پھر اس پر یہ مصیبت کہ سرمایہ نجات کا یعنی گیان جمع ہونے نہیں پاتا یہ بدقسمتی روحوں کی نہیں تو اور کیا دوسرا عمر جو مخلوق کی پاکیزگی کے مخالف آریہ صاحبوں کے عقائد میں داخل ہے وہ نیوک کا مسئلہ ہے میں اس مسئلہ کو وید مقدس کی طرف منصوب نہیں کرتا بلکہ اس خیال سے میرا دل کانپتا ہے کہ میں اس قسم کی باتوں کو وید کی طرف منصوب کروں جہاں تک میرا علم اور کانشس ہے میں یقین کرتا ہوں کہ انسانی فطرت ہرگز قبول نہیں کرے گی کہ ایک شخص اپنی پاک دامن بیوی کو جو خاندان اور عزت رکھتی ہے محض بچہ لینے کی خاطر سے دوسرے سے ہم بستر کراوے حالانکہ اس بیوی کا تعلق زوجہ ہونے کا اپنے شہر سے قائم ہے اور وہ اس کی بیوی کہلاتی ہے اور نہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ خود بیوی ایسی حرکت پر خود آمادہ ہو حالانکہ اس کا خامن زندہ موجود ہے انسان تو انسان ہے یہ غیرت تو بعض حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مادہ کی نسبت ایسا رواہ نہیں رکھتے میں اس جگہ کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا سرہ سر عدب اور منت سے آریہ صاحبوں کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ اگر اس عقیدہ کو چھوڑ دیں تو بہت بہتر ہوگا پہلے سے ہی یہ ملک حقیقی پاکیزگی کے مقام سے بہت متنزل ہے پھر اگر عورتوں اور مردوں میں ایسی ایسی باتیں بھی رواج پا گئیں تو معلوم نہیں کہ اس ملک کا کیا انجام ہوگا ساتھ ہی میں ایک اور عرض کے لیے جرت کرتا ہوں کہ گو آریہ صاحبوں کو اس زمانہ میں مسلمانوں سے کیسی ہی نفرت ہے اور اسلام کے عقائد سے کیسی ہی بیداری ہے مگر برائے خدا پردہ کی رسم کو بکلی الویدار نہ کہہ دیں کہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں جو بعد میں معلوم ہوں گی یہ بات ہر ایک فہم انسان سمجھ سکتا ہے کہ بہت سا حصہ انسانوں کا نفس امارہ کے متحد چل رہا ہے اور وہ اپنے نفس کے ایسے قابو ہیں کہ اس کے جوشوں کے وقت کچھ بھی خدا تعالی کی سزا کا دھیان نہیں رکھتے جوان اور خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر بدنظری سے باز نہیں آتے اور ایسے ہی بہت سی عورتیں ہیں کہ خراب دلی سے بیگانہ مردوں کی طرف نگاہیں کرتی ہیں اور جب فریقین کو باوجود ان کی اس خراب حالت میں ہونے کے پوری آزادی دی جائے تو یقیناً ان کا انجام وہی ہوگا جیسا کہ یورپ کے بعض حصوں سے ظاہر ہے ہاں جب یہ لوگ در حقیقت پاک دل ہو جائیں گے اور ان کی امارگی جاتی رہے گی اور شیطانی روح نکل جائے گی اور ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا اور ان کے دلوں میں خدا کی عظمت قائم ہو جائے گی اور وہ ایک پاک تبدیلی پیدا کر لیں گے اور خدا ترسی کا ایک پاک چولہ پہن لیں گے تب جو چاہیں سو کریں کیونکہ اس وقت وہ خدا کے ہاتھ کے خوجے ہوں گے گویا وہ مرد نہیں ہیں اور ان کی آنکھیں اس بات سے اندھی ہوں گی کہ نہ محرم عورت کو بدنظری سے دیکھ سکیں یا ایسا بدخیال دل میں لاسکیں مگر اے پیارو خدا آپ تمہارے دلوں میں الہام کرے ابھی وہ وقت نہیں کہ تم ایسا کرو اور اگر ایسا کرو گے تو ایک زہرناک بیج قوم میں پھیلا ہوگے یہ زمانہ ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ اگر کسی زمانہ میں پردہ کی رسم نہ ہوتی تو اس زمانہ میں ضرور ہونی چاہیے تھی کیونکہ کل جگ ہے اور زمین پر بدی اور فسک و فجور اور شراب خوری کا زور ہے اور دلوں میں دہریہ پن کے خیالات پھیل رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کے احکام کی دلوں میں سے عظمت اٹھ گئی ہے زبانوں پر سب کچھ ہے اور لیکچر بھی منطق اور فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں مگر دل روحانیت سے خالی ہیں ایسے وقت میں کب مناسب ہے کہ اپنی غریب بکریوں کو بھیڑیوں کے بنوں میں چھوڑ دیا جائے اے دوستو اب تاؤن سر پر ہے اور جہاں تک مجھے خدا تعالیٰ سے علم دیا گیا ہے ابھی بہت سا حصہ اس کا باقی ہے بہت خطرناک دن ہیں معلوم نہیں کہ آئندہ مہی تک کون زندہ ہوگا اور کون مر جائے گا اور کس گھر پر بلا آئے گی اور کس کو بچایا جائے گا پس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا سو اپنے خدا کو جلد راضی کر لو اور قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے یعنی تاؤن کے زور کا دن جس کی نبیوں نے خبر دی ہے تم خدا سے سلو کر لو وہ نہائیت درجہ کریم ہے ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے ستر برس کے گناہ بخش سکتا ہے اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی یاد رکھو کہ تم اپنے آمال سے کبھی بچ نہیں سکتے ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ آمال اے خدا کریم و رحیم ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانہ پر گرے ہیں آمین حصہ دوم تکریر اے معزز سامین اب میں اپنے ایک دعویٰ کی نسبت جو میں نے اس ملک میں شائع کیا ہے آپ کی خدمت میں کچھ بیان کروں گا یہ بات اقل اور نقل سے ثابت ہے کہ جب دنیا میں گناہ کی تاریخی غالب ہو جاتی ہے اور زمین پر ہر ایک قسم کی بدی اور بدکاری پھیل جاتی ہے اور روحانیت کم ہو جاتی ہے اور گناہوں سے زمین ناپاک ہو کر اور خدا تعالی کی محبت تھنڈی ہو کر ایک زہریلی ہوا چلنے لگتی ہے تو اس وقت رحمتِ الٰہی تقاضہ فرماتی ہے کہ زمین کو دوبارہ زندہ کرے جس طرح جسمانی موسموں کو دیکھتے ہو کہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں ایک زمانہ خزان کا ہوتا ہے کہ اس میں درختوں کے پھولوں اور پھلوں اور پتوں پر بلا آتی ہے اور درخت ایسے بدنما ہو جاتے ہیں جیسے کوئی مرضِ دکھ سے نہائیت درجہ دبلہ ہو جاتا ہے اور اس میں خون کا نشان نہیں رہتا اور چہرہ پر مردہ پن کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں یا جیسے کسی جزامی کا جزام انتہا درجہ تک پہنچ کر آزا گرنے لگ جاتے ہیں اور پھر دوسرا زمانہ درختوں پر وہ آتا ہے جس کو موسمِ بہار کہتے ہیں اس موسم میں درختوں کی شورتیں ایک دوسرا رنگ پکڑ لیتی ہیں اور پھل اور پھول اور خوشنما اور سرسبز پتے ظاہر ہو جاتے ہیں یہی حالت نوئے انسان کی ہے کہ تاریکی اور روشنی نوبت منوبت ان پر وارد ہوتی رہتی ہے کسی صدی میں وہ خیزان کے موسم کی طرح انسانی کمال کے حسن سے بے بیرہ ہو جاتے ہیں اور کسی وقت آسمان سے ان پر ایسی ہوا چلتی ہے کہ ان کے دلوں میں موسمِ بہار پیدا ہونے لگتی ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہی دونوں موسم انسانوں کے لازمِ حال رہے ہیں سو یہ زمانہ بھی جس میں ہم ہیں بہار کی ابتدا کا زمانہ ہے پنجاب پر خیزان کا زمانہ اس وقت زور میں تھا جس وقت اس ملک پر خالصہ قوم حکمران تھی کیونکہ علم نہیں رہا تھا اور ملک میں جہالت پھیل گئی تھی اور دینی کتابیں ایسی گم ہو گئی تھی کہ شاید کسی بڑے خاندان میں دستیاب ہو سکتی ہوں گی بعد اس کے گورمنٹ انگریزی کا زمانہ آیا یہ زمانہ نہائیت پر امن ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم خالصہ قوم کی عملداری کے دنوں کو امنِ عامہ اور آسائش کے لحاظ سے انگریزی عملداری کی راتوں سے بھی برابر قرار دیں تو یہ بھی ایک ظلم اور خلافِ واقعہ ہوگا یہ زمانہ روحانی اور جسمانی برکات کا مجموعہ ہے اور آنے والی برکتیں اس کی ابتدائی بہار سے ظاہر ہیں ہاں یہ زمانہ ایک عجیب جانور کی طرح کئی مو رکھتا ہے باز مو تو حقیقی خدا شناسی اور راستبازی کے برخلاف ہونے کی وجہ سے خوفناک ہیں اور باز مو بہت بابرکت اور راستبازی کے معید ہیں مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ انگریزی حکومت نے انواع و اقسام کے علوم کو اس ملک میں بہت ترقی دی ہے اور کتابوں کے چھاپنے اور شائع کرنے کے لیے ایسے سہل اور آسان طریق نکل آئے ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں ان کی کہیں نظیر نہیں ملتی اور جو ہزارہ مخفی کتب خانے اس ملک میں تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے اور تھوڑے ہی دنوں میں علمی رنگ میں زمانہ ایسا بدل گیا کہ گویا ایک نئی قوم پیدا ہو گئی یہ سب کچھ ہوا مگر عملی حالتیں دن بہ دن کلدم ہوتی گئیں اور اندر ہی اندر دہریت کا پودا بڑھنے لگا گورمنٹ انگریزی کے احسان میں کچھ شک نہیں اس قدر اپنی ریایہ کو احسان پہنچایا اور مادلت گستری کی اور جا بجا عام قائم کیا کہ اس کی نظیر دوسری گورمنٹوں میں تلاش کرنا عبس ہے مگر وہ آزادی جو امن کا دائرہ پورا وسیع کرنے کے لیے ریایہ کو دی گئی وہ اکثر لوگوں کو حضم نہیں ہو سکی اور اس کے عوض میں جو خدا اور اس گورمنٹ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا بجائے اس شکر کے اکثر دلوں میں اس قدر غفلت اور دنیا پرستی اور دنیا تلبی اور لا پرواہی بڑھ گئی کہ گویا یہ سمجھا گیا کہ دنیا ہی ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کا مقام ہے اور گویا کہ ہم پر کسی کا بھی احسان نہیں اور نہ کسی کی حکومت ہے اور جیسا کہ دستور ہے کہ اکثر گناہ امن کی حالت میں ہی پیدا ہوتے ہیں اسی قانون قدرت کے روح سے گناہوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی چنانچہ بابائے سخت دلی اور غفلت کے موجودہ حالت اس ملک کی نہایت خطرناک ہو گئی ہے جاہل اور شریر لوگ جو ویشیوں کی طرح ہیں وہ قابل شرم جرائم مثلا نقب زنی اور زناکاری اور قتل ناحق وغیرہ سنگین جرائم کے ارتکاب میں مشغول ہیں اور دوسرے لوگ اپنی اپنی طبیعت اور جوش نفس کے موافق ترہ ترہ کے دوسرے گناہوں کے مرتقب ہو رہے ہیں چنانچہ شراب خانے دوسری دکانوں سے زیادہ آباد معلوم ہوتے ہیں اور دوسرے فسک و فجور کے پیشے بھی دن بدن ترقی میں ہیں عبادت خانے محض رسم ادا کرنے کے لئے ٹھہر گئے ہیں غرض زمین پر گناہوں کا ایک سخت خطرناک جوش ہے اور اکثر لوگوں کے نفسانی شہوات بوجہ پورے امن اور کامل آسائش کے اس قدر جوش میں آگئے ہیں کہ جیسے جب ایک پرزور دریا کا بند ٹوٹ جائے تو وہ ایک رات میں ہی عرد گرد کے تمام دیہات کو تباہ کر دیتا ہے اور کچھ شک نہیں کہ دنیا میں ایک نہائیت درجہ پر تاریکی پیدا ہو گئی ہے اور ایسا وقت آگیا ہے کہ یا تو خدا دنیا میں کوئی روشنی پیدا کرے اور یا دنیا کو ہلاک کر دے مگر ابھی اس دنیا کے ہلاک ہونے میں ایک ہزار برس باقی ہے اور دنیا کی زینت اور آرام اور آسائش کے لیے جو نئی نئی سنتیں زمین پر پیدا ہوئی ہیں یہ تغیر بھی صاف طور پر دلالت کر رہا ہے کہ جیسے خدا تعالی نے جسمانی طور پر اصلاح فرمائی ہے وہ روحانی طور پر بھی بنی نو کی اصلاح اور ترقی چاہتا ہے کیونکہ روحانی حالت انسانوں کی جسمانی حالت سے زیادہ گر گئی ہے اور ایسی خطرناک منزل پر پہنچی ہے کہ جہاں نو انسان غضب الہی کا نشانہ بن سکتی ہے ہر ایک گناہ کا جوش نہایت ترقی پر پایا جاتا ہے اور روحانی طاقتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں اور ایمانی انوار بج گئے ہیں اور اب اقل سلیم ببداحت اس بات کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہے کہ اس تاریخ کے اس تاریخی کے غلبہ پر آسمان سے کوئی روشنی پیدا ہونی چاہیے کیونکہ جیسے جسمانی طور پر زمین کی تاریخی کا دور ہونا قدیم سے اس بات سے وابستہ ہے کہ آسمانی روشنی زمین پر پڑے ایسا ہی روحانی طور پر بھی یہ روشنی صرف آسمان سے ہی اترتی اور دلوں کو منور کرتی ہے جب سے کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے اس کا قانون قدرت یہی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ نوے انسان میں ایک وحدت نوئی پیدا کرنے کے لیے ان میں سے ایک شخص پر ضرورت کے وقت میں اپنی معرفت اتامہ کا نور ڈالتا ہے اور اس کو اپنے مقالمہ مخاطبہ سے مشرف کرتا ہے اور اپنی کامل محبت کا جام اس کو پلاتا ہے اور اس کو اپنی پسندیدہ راہ کی پوری بصیرت بخشتا ہے اور اس کے دل میں جوش ڈالتا ہے کہ تا وہ دوسروں کو بھی اس نور اور بصیرت اور محبت کی طرف کھینچے جو اس کو عطا کی گئی ہے اور اس طرح پر باقی لوگ اس سے تعلق پیدا کر کے اور اسی کے وجود میں شمار ہو کر اور اس کی معرفت سے حصہ لے کر گناہوں سے بچتے اور تقوی طہارت میں ترقی کرتے ہیں اسی قانون قدیم کے لحاظ سے خدا نے اپنے پاک نبیوں کی معرفت یہ خبر دی ہے کہ جب آدم کے وقت سے چھ ہزار برس قریب الاختتام ہو جائیں گے تو زمین پر بڑی تاریکی پھیل جائے گی اور گناہوں کا سیلاب بڑے زور سے بہنے لگے گا اور خدا کی محبت دلوں میں بہت کم اور کلدم ہو جائے گی تب خدا محض آسمان سے بغیر زمینی اسباب کے آدم کی طرح اپنی طرف سے روحانی طور پر ایک شخص میں سچائی اور محبت اور معرفت کی روپ ہونکے گا اور وہ مسیح بھی کہلائے گا کیونکہ خدا اپنے ہاتھ سے اس کی روح پر اپنی ذاتی محبت کا عطر ملے گا اور وہ وعدہ کا مسیح جس کو دوسرے لفظوں میں خدا کی کتابوں میں مسیح مہود بھی کہا گیا ہے شیطان کے مقابل پر کھڑا کیا جائے گا اور شیطانی لشکر اور مسیح میں یہ آخری جنگ ہوگا اور شیطان اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اور تمام ذریعت کے ساتھ اور تمام تدبیروں کے ساتھ اس دن اس روحانی جنگ کے لئے تیار ہو کر آئے گا اور دنیا میں شر اور خیر میں کبھی ایسی لڑائی نہیں ہوئی ہوگی جیسے کہ اس دن ہوگی کیونکہ اس دن شیطان کے مقائد اور شیطانی علوم انتہا تک پہنچ جائیں گے اور جن تمام طریقوں سے شیطان گمراہ کر سکتا ہے وہ تمام طریق اس دن مہیا ہو جائیں گے تب سخت لڑائی کے بعد جو ایک روحانی لڑائی ہے خدا کے مسیح کو فتح ہوگی اور شیطانی قوتیں ہلاک ہو جائیں گی اور ایک مدت تک خدا کا جلال اور عظمت اور پاکیزگی اور توحید زمین پر پھیلتی جائے گی اور وہ مدت پورا ہزار برس ہے جو ساتھوہ دن کہلاتا ہے بعد اس کے دنیا کا خاتمہ ہوگا سو وہ مسیح میں ہوں اگر کوئی چاہے تو قبول کرے اس جگہ بعض فرقے جو شیطان کے وجود سے منکر ہیں وہ تعجب کریں گے کہ شیطان کیا چیز ہے پس ان کو یاد رہے کہ انسان کے دل کے ساتھ دو کششیں ہر وقت نوبت بنوبت لگی رہتی ہیں ایک کشش خیر کی اور ایک کشش شر کی پس جو خیر کی کشش ہے شریعت اسلام اس کو فرشتہ کی طرف منصوب کرتی ہے اور جو شر کی کشش ہے اس کو شریعت اسلام شیطان کی طرف منصوب کرتی ہے اور مدعا صرف اس قدر ہے کہ انسانی سرشت میں دو کششیں موجود ہیں کبھی انسان نیکی کی طرف جھکتا ہے اور کبھی بدی کی طرف میرے خیال میں ہے کہ اس جلسہ میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے اس بیان کو کہ میں مسیح مہود ہوں اور خدا سے شرف مقالمہ اور مخاطبہ رکھتا ہوں انکار کی نظر سے دیکھیں گے اور تحقیر کی بھری ہوئی نگاہ سے میری طرف نظر کریں گے لیکن میں انہیں معذور سمجھتا ہوں کیونکہ ابتدا سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ پہلے خدا کے معموروں اور مرسلوں کو دل آزار باتیں سننی پڑتی ہیں نبی بے عزت نہیں مگر اپنے ابتدائی زمانہ میں وہ نبی اور رسول اور صاحب کتاب اور صاحب شریعت جس کی امت کہلانے کا ہم سب کو فخر ہے اور جس کی شریعت پر سب شریعت وں کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھائیں اور کیوں کر تحقیر اور ہنسی اور تھٹھے کا نشانہ بنے رہے اور آخر مکہ سے بڑے ظلم اور تعدی سے نکالے گئے کس کو خبر تھی کہ آخر وہ کروڑہ انسانوں کا امام اور پیشواہ بنایا جاوے گا سو یہی سنت الہی ہے کہ خدا کے منتخب لوگ اول اول حکیر اور ظلیل سمجھے جاتے ہیں اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں کہ ابتدا میں خدا کے فرستادوں کی شناخ کر سکتے ہیں اور ضرور ہے کہ وہ جاہل لوگوں کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاویں اور ترہ ترہ کی باتیں ان کے حق میں کہی جاویں اور تو میرا دعویٰ ہے جو میں نے بیان کیا لیکن وہ کام جس کے لئے خدا نے مجھے معمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے سروں کی بنیاد ڈالوں اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھاؤں اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعہ سے نمودار ہوتی ہیں حال کے ذریعہ سے نہ محض مقال سے ان کی کیفیت بیان کروں اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کی شرک کی آمیزش سے خالی ہے جو اب نابود ہو چکی ہے اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو خدا نے اپنے ہاتھ سے میری تربیت فرما کر اور مجھے اپنی وحی سے شرف بخش کر میرے دل کو یہ جوش بخش ہے کہ میں اس قسم کی اصلاحوں کے لئے کھڑا ہو جاؤں اور دوسری طرف اس نے دل بھی تیار کر دیئے ہیں جو میری باتوں کے ماننے کے لئے مستعد ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے دنیا میں معمور کر بھیجا ہے اسی وقت سے دنیا میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا ہے یورپ اور امریکہ میں جو لوگ حضرت عیسیٰ کی خدای کے دل دادہ تھے اب ان کے محق خود بخود اس عقیدہ سے علیدہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ قوم جو باپ دادوں سے بتوں اور دیوتوں پر سے بے خبر ہیں اور صرف چند الفاظ کو رسمی طور پر لیے بیٹھے ہیں لیکن کچھ شک نہیں کہ ہزارہ بہودہ رسوم اور بدعات اور شر کی رسیاں انہوں نے اپنے گلے پر سے اتار دی ہیں اور توحید کی جوڑی کے قریب کھڑے ہو گئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑے زمانہ کے بعد انایت الہی ان میں سے بہتوں کو اپنے ایک خاص ہاتھ سے دھکا دے کر سچی اور کامل توحید کے اس دار الامان میں داخل کر دے گی جس کے ساتھ کامل محبت اور کامل خوف اور کامل معرفت عطا کی جاتی ہے یہ امید میری محض خیالی نہیں ہے بلکہ خدا کی پاک وہی سے یہ بشارت مجھے ملی ہے اس ملک میں خدا کی حکمت نے یہ کام کیا ہے تا جل تر متفرک قوموں کو ایک قوم بنا دے اور سلو اور آشتی کا دن لادے ہر ایک کو اس ہوا کی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ تمام متفرک قومیں کسی دن ایک قوم بننے والی ہے چنانچہ حضرات مسیحی یہ خیالات شائع کر رہے ہیں کہ ان قریب تمام دنیا کا یہی مذہب ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کر کے مان لیں گے اور یہودی جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں ان کو بھی ان دنوں میں نیا جوش پیدا ہو گیا ہے کہ ان کا ایک خاص مسیح جو ان کو تمام زمین کا وارث بنا دے گا ان دنوں میں آنے والا ہے ایسا ہی اسلام کی پیشگوئیاں بھی جو ایک مسیح کا وعدہ دیتی ہیں ان کے وعدہ کا دن بھی ہجرت کی چودمہ صدی تک ہی ختم ہوتا ہے اور عام مسلمانوں کا بھی خیال ہے کہ ایسا زمانہ قریب ہے کہ جب تمام زمین پر اسلام پھیل جائے گا اور بعض سناتن دھرم کے پندتوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی اپنے ایک اتار کے ظاہر ہونے کا زمانہ اسی زمانہ کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آخری اتار ہے جس سے تمام زمین میں دھرم پھیل جائے گا اور آریہ صاحبان اگرچہ کسی پیشگوئی کے قائل تو نہیں تاہم اس ہوا کی تاثیر سے جو چل رہی ہے وہ بھی ہمت اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایشیا اور یورپ اور امریکہ اور جاپان وغیرہ ممالک میں انہی کا مذہب پھیل جائے اور عجیب تر یہ کہ بد مذہب والوں میں بھی نئے سرے سے یہی جوش پیدا ہو گیا ہے اور زیادہ تر ہنسی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے چوڑے یعنی بھنگی بھی اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ کسی طرح وہ دوسری قوموں کی زد اور دست برد سے بچیں اور ان کو بھی کم سے کم اپنے مذہب کی حفاظت کی ایک طاقت حاصل ہو جائے غرض اس زمانہ میں ایک ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ترقی کا بڑے جوش سے خواہاں ہے اور چاہتے ہیں کہ دوسری قوموں کا نام نشان نہ رہے جو کچھ ہوں وہی ہوں اور جس طرح سمندر کے تلاتم کے وقت ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے اسی طرح مختلف مذہب ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں بہرحال ان تاریکوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ مختلف فرقوں کو ایک قوم بنا دے اور ان مذہبی جھگڑوں کو ختم کر کے آخر ایک ہی مذہب میں سب کو جمع کر دے اور اسی زمانہ کی نسبت جو طلاتوں میں امواج کا زمانہ ہے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما ہے وَنُفِقَ فِسْسُورِ فَجَمَانَا هُمْ جَمَع الْقَحَف آیت نمبر سو اس آیت کو پہلی آیتوں کے ساتھ ملا کر یہ معنی ہے کہ جس زمانہ میں دنیا کے مذہب کا بہت شور اٹھے گا اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر ایسا پڑے گا جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو حلاق کرنا چاہیں گے تب آسمان و زمین کا خدا اس طلاتوں میں امواد کے زمانہ میں اپنے ہاتھوں سے بغیر دنیاوی اسباب کے ایک نیا سلسلہ پیدا کرے گا اور بازی کی روپ پھونکی جائے گی اور خدا کی معرفت کا ان کو جام پلایا جائے گا اور ضرور ہے کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک یہ پیش گئی کہ آج سے تیرہ سو برس پہلے قرآن شریف نے دنیا میں شائع کی ہے پوری نہ ہو جائے اور خدا نے اس آخری زمانہ کے بارہ میں جس میں تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی صرف ایک ہی نشان بیان نہیں فرمایا بلکہ قرآن شریف میں اور بھی کئی نشان لکھے ہیں من جملہ ان کے ایک یہ کہ اس زمانہ میں دریاؤں میں سے بہت سی نیرے نکلیں گی اور یہ کہ ان دنوں میں آسمان پر ایک ہی مہینہ میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا اور ایک یہ کہ اس کے بعد زمین پر سخت تاؤن تھیلے گی یہاں تک کہ کوئی شہر اور کوئی گاؤں خالی نہ رہے گا جو تاؤن سے علودہ نہ ہو اور دنیا میں بہت موت پڑے گی اور دنیا ویران ہو جائے گی بعض بستیاں تو بالکل تباہ ہو جائیں گی اور ان کا نامو نشان نہ رہے گا اور بعض بستیاں ایک حد تک عذاب میں گرفتار ہو کر پھر ان کو بچایا جائے گا یہ دن خدا کے سخت غضب کے دن ہوں گے اس لیے کہ لوگوں نے خدا کے نشانوں کو جو اس کے فرستادہ کے لیے اس زمانہ میں ظاہر ہوئے قبول نہ کیا اور خدا کے نبی کو جو اصلاح خل کے لیے آیا رد کر دیا اور اس کو جھوٹا قرار دیا یہ سب علامتیں اس زمانہ میں پوری ہو گئیں اقل مند کے لیے صاف اور روشن راہ ہے کہ ایسے وقت میں خدا نے مجھے مبوس فرمایا جبکہ قرآن شریف کی لکھی ہوئی تمام علامتیں میرے ظہور کے لیے ظاہر ہو چکی ہیں یہ تمام علامتیں جو مسیح معود کے زمانہ کے بارہ میں ہیں اگرچہ حدیثوں میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن اس ایک جگہ فرماتا ہے یعنی ایک دن خدا کا ایسا ہے جیسا تمہارا ہزار برس ہے پس چونکہ دن سات ہیں اس لیے اس آیت میں دنیا کی عمر سات ہزار برس قرار دی گئی ہے لیکن یہ عمر اس آدم کے زمانہ سے ہے جس کی ہم مولاد ہیں خدا کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا تھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کون تھے اور کس قسم کے تھے معلوم ہوتا ہے کہ سات ہزار برس میں دنیا کا ایک دور ختم ہوتا ہے اسی وجہ سے اور اسی عمر پر نشان قرار دینے کے لیے دنیا میں سات دن مقرر کیے گئے تا ہر ایک دن ایک ہزار برس پر دلالت کرے ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا پر اس طرح سے کتنے دور گزر چکے ہیں اور کتنے آدم اپنے اپنے وقت میں آ چکے ہیں کیونکہ خدا قدیم سے خالق ہے اس لیے ہم مانتے اور ایمان لاتے ہیں کہ دنیا اپنی نو کے اعتبار سے قدیم ہے لیکن اپنے شخص کے اعتبار سے قدیم نہیں ہے افسوس کے حضارات عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف چھے ہزار برس ہوئے کہ جب خدا نے دنیا کو پیدا کیا اور زمین و آسمان بنائے اور اس سے پہلے خدا ہمیشہ کے لئے موطل اور بیکار تھا اور عزلی طور پر موطل چلا آتا تھا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کرے گا مگر ہمارا عقیدہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے اگر چاہے تو کرونوں مرتبہ زمین و آسمان کو فنا کر کے پھر ایسے ہی بناوے اور اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آدم جو پہلی امتوں کے بعد آیا جو ہم سب کا باب تھا اس کے دنیا میں آنے کے وقت سے یہ سلسلہ انسانی شروع ہوا ہے اور اس سلسلہ کی عمر کا پورا دور سات ہزار برس تک ہے یہ سات ہزار خدا کی نزدیک ایسے ہیں جیسے انسانوں کے سات دن یاد رہے کہ قانون الہی نے مقرر کیا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے سات ہزار برس کا دور ہوتا ہے اسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانوں میں سات دن مقرر کیے گئے ہیں غرض بنی آدم کی عمر کا دور سات ہزار برس مقرر ہے اور اس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پانچ ہزار برس کے قریب گزر چکا تھا یا بتبدیل الفاظ یوں کہو کہ خدا کے دنوں میں سے پانچ دن کے قریب گزر چکے تھے جیسا کہ صورت وال عصر میں یعنی اس کے حروف میں عبجد کے لحاظ سے قرآن شریف میں اشارہ فرما دیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب وہ صورت نازل ہوئی تب آدم کے زمانہ پر اسی قدر مدت گزر چکی تھی جو صورت موصوفہ کے عددوں سے ظاہر ہے اس حساب سے انسانی نو کی عمر میں سے اب اس زمانہ میں چھے ہزار برس گزر چکے ہیں اور ایک ہزار برس باقی ہے قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئے گا اور مسیح کے نام نشان ایسے ہیں کہ تدبر کرنے والے کے لئے کافی ہیں اور ان سات ہزار برس کی قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کے روح سے تقسیم یہ ہے کہ پہلا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے اور دوسرا ہزار شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے اور پھر تیسرا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا اور چوتھا ہزار شیطان کے تسلط کا اور پھر پانچمہ ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا یہی وہ ہزار ہے جس میں ہمارے سید و مولا ختمی پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و دنیا کی اصلاح کے لئے مبوس ہوئے اور شیطان قید کیا گیا اور پھر چھٹا ہزار شیطان کے کھلنے اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے جو قرون سلاسہ کے بعد شروع ہوتا اور چودمی صدی کے سر پر ختم ہو جاتا ہے اور پھر ساتھوہ ہزار خدا اور اس کے مسیح کا اور ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور اصلا اور تقوی اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے اب ہم ساتھ میں ہزار کے سر پر ہیں اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ زمانے ساتھ ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کو بھی بیان کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی پیشگوئی اس قوت اور تواتر کی نہیں ہوگی جیسا کہ تمام نبیوں نے آخری مسیح کے بارہ میں کی ہے تاہم ایسے لوگ بھی اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں کہ اس پیشگوئی کی صحت سے بھی منکر ہیں بعض کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے اس پیشگوئی کو ثابت کرو مگر افسوس کہ اگر وہ قرآن شریف کو سوچتے یا اس میں غور کرتے تو انہیں اقرار کرنا پڑتا کہ یہ پیشگوئی قرآن شریف میں نہائیت سراحت سے موجود ہے اور اس قدر سراحت سے موجود ہے کہ دانا کے لئے اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے کیونکہ اول مریم سے ان کو تشبیح دے کر پھر مریم کی طرح نفخ روح ان میں بیان کیا گیا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول وہ مریم ہی وجود لے کر اور اس سے ترقی کر پھر ابن مریم بن جائیں گے جیسا کہ براہین یعنی اے مریم تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو جاؤ اور پھر فرمایا یا مریم نفخت تو فی کے مر روح اس صدق یعنی اے مریم میں نے صدق کی روح تجھ میں پھونک دی گویا اس تیارہ کے رنگ میں مریم صدق سے حاملہ ہو گئی اور پھر آخر میں فرمایا یا عیسی انی متوفی کا و رافع کا یعنی اے عیسی میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا پس اس جگہ مریم مقام سے مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسی رکھا گیا اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ جو سورہ تحریم میں کیا گیا تھا پورا ہو ایسا ہی سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام خلیفے اسی امت میں سے پیدا ہوں گے اور قرآن شریف سے مستمبت ہوتا ہے کہ اس امت پر دو زمانے بہت خوف نا کائیں گے ایک وہ زمانہ جو ابو بکر رضی اللہ انہو کے اہد خلافت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا اور دوسرا وہ زمانہ جو دجالی فتنہ کا زمانہ ہے جو مسیح کے اہد میں آنے والا تھا جس سے پناہ مانگنے کے لئے اس آیت میں اشارہ ہے غیر المغضوب علیہم آیت نمبر سات اور اسی زمانہ کے لئے یہ پیش گوئی سورہ نور میں موجود ہے سورہ نور آیت چھپن اس آیت کے معنی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یہ ہیں کہ خدا تعالی فرماتا ہے کہ اس دین پر آخری زمانہ میں ایک زلزلہ آئے گا اور خوف پیدا ہو ساری زمین پر سے گم نہ ہو جائے تب خدا تعالی دوبارہ اس دین کو روح زمین پر متمکن کر دے گا اور خوف کے بعد امن بخش گا جیسا کہ دوسری آیت میں فرماتا ہے اصف آیت نمبر دس یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے یہ بھی مسیح معود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے اور پھر یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَعَافِذُونَ الْحِجْرِ آیت نمبر دس یہ بھی مسیح معود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے اور قرآن شریف کی روح مسیح معود کے زمانہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے مشابعت ہے اکل مندوں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں یہ ثبوت قرآن تسلی بخش ہے اور اگر کسی نادان کی نظر میں یہ کافی نہیں ہے تو پھر اس کو اقرار کرنا چاہیے ہے کیونکہ وہ الفاظ بھی مجمل ہیں اور اسی وجہ سے یہودیوں کو ٹھوکر لگی اور قبول نہ کیا مثلا اگر صاف لفظوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیش گوئی کی جاتی کہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور آپ کا اسم مبارک محمد ہوگا اور آپ کے باپ ہجرت کریں گے اور موسی سے اتنی مدت بعد پیدا ہوں گے تو ان نشانوں کے ساتھ کوئی یہودی انکار نہیں کر سکتا تھا اور حضرت مسیح کی پیش گوئی کی نسبت تو اور بھی مشکلات یہودیوں پر پڑیں جن سے وہ اپنے تئیں واقعی معذور خیال کرتے ہیں کیونکہ حضرت مسیح کی نسبت یہ پیش گوئی ہے کہ وہ مسیح ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہ آوے مگر الیاس تو اب تک نہ آیا اور خدا کی کتاب میں یہ شرط تھی کہ وہ سچا مسیح جو خدا کی طرف سے آئے گا ضرور ہے کہ پہلے اس سے الیاس دوبارہ دنیا میں آجا ہوئے حضرت مسیح کی طرف سے یہ جواب تھا کہ اس فکرے سے مراد مسیح لیاس ہے نہ کہ اصل الیاس مگر یہودی کہتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کی تحریف ہے ہمیں تو اصل الیاس کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی نسبت جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باریک ہوتی ہیں تا شکی اور سعید میں فرق ظاہر ہو جائے پھر ما سوائس کے یہ بات ظاہر ہے کہ جو دعویٰ راستی پر مبنی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک ہی قسم کا ثبوت نہیں رکھتا میں زور سے کہتا ہوں کہ میرا مسیح مہود ہونے کا دعویٰ اسی شان کا ہے کہ ہر ایک پہلو سے چمک رہا ہے اول اس پہلو کو دیکھو کہ میرا دعویٰ من جانب اللہ ہونے کا اور نیز مقالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہونے کا قریبا ستائیس برس سے ہے یعنی اس زمانہ سے بھی بہت پہلے ہے کہ جب براہین عمدیہ ابھی تعلیف نہیں ہوئی تھی اور پھر براہین عمدیہ کے وقت میں وہ دعویٰ اسی کتاب میں لکھ کر شائع کیا گیا جس کو چوبیس برس کے قریب گزر چکے ہیں اب دانہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جھوٹ کا سلسلہ اس قدر لمبا نہیں ہو سکتا اور خواہ کوئی شخص کیسا ہی قذاب ہو وہ ایسی بدذاتی کا اس قدر دور دراز مدت تک جس میں ایک بچہ پیدا ہو کر صاحب اولاد ہو سکتا ہے تبن مرتقب نہیں ہو سکتا ماں سوائے اس کے اس بات کو کو سے الہام بنا کر اور محض اپنی طرف سے پیشگوئیاں تراش کر کے خدا تعالیٰ کی طرف منصوب کرتا ہے اور ہر ایک دن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے حالانکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اس بات میں جھوٹا ہے نہ اس کو کبھی الہام ہوا اور نہ خدا تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوا اور خدا اس کو ایک لانتی انسان سمجھتا ہے مگر پھر بھی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی جماعت کو ترقی دیتا ہے اور ان تمام منصوبوں اور بلاؤں سے اسے بچاتا ہے جو دشمن اس کے لئے تجویز کرتے ہیں پھر ایک اور دلیل ہے جس سے میری سچائی روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی ہے اور میرا من جان بلہ ہونا بپایہ ثبوت پہنچتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یعنی براہین آمدیہ کے زمانہ میں جبکہ میں ایک گوشہ تنہائی میں اس کتاب کو تعلیف کر رہا تھا اور بجوز اس خدا کے جو عالم الغیب ہے کوئی میری حالت سے واقف نہ تھا تب اس زمانہ میں خدا نے مجھے مخاطب کر کے چند پیش گوئیاں یا احمدی انتا مرادی ومئی سروں کا سری انتا منی بمنزلت توحیدی وتفریدی فہانا انتو آنا وطورف بین الناس انتا منی بمنزلت اللہ یعلم الخلق ینصر اللہ فی مواطن انتا وجیہ فی حضرت اخترت لنفس و انی جائل لن ناس امام ینصر رجال نوحی الیہ من السما یاتی ک من کل فج نمی یاتون من کل فج نمی ولا تصائر لخلق اللہ ولا تس من الناس و قر رب لا تذرنی فردا وانتا خیر الوارسین اصحاب الصفہ و ما ادرا ک ما اصحاب الصفہ تر آئین هم تفیز من الدم ربنا اننا سمینا منادی ینادی لیل ایمان انی جائل ک فی الارض خلیفہ یقولون انا لک هذا قل اللہ عجیب لا یسأل اما یفعل وهم یسألون و یقولون ان هذا الا اختلاق قل اللہ سم ذرهم فی خوضهم جلعبون او والذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیزہره ولدین کل یریدون ان یتفعو نور اللہ واللہ متم نور رسوله ولو کر هل کافرون یاسم اللہ ولو لم یاسم ک الناس ان نک بے آیون سمیت ک المتوکل وما کان اللہ لیترک کا حتی یمیز الخبیث من اتویب شاتان تزبہان وکل من علیہ فان وآسان تکرہو شیعن وہو خیر لکم وآسان تحبو شیعن وہو شر لکم واللہ ہو یالم وانتم لا تالمون ترجمہ خدا مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے تیرا بھید میرا بھید ہے تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید پس وہ وقت قریب ہے جو تیری مدد کے لئے لوگ تیار کیے جائیں گے اور تجھ کو لوگوں میں مشہور کیا جائے گا تو مجھ سے وہ مرتبہ اور مقام رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی اور تجھ کو لوگوں میں مشہور کیا جائے گا تُو مجھ سے وہ مرتبہ اور مقام رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی خدا ہر ایک میدان میں تجھے مدد دے گا تُو میری جناب میں عزت رکھتا ہے میں نے تجھے اپنے لئے چنا میں بہت سے لوگ تیرے تابے اور پیرو کروں گا اور تُو ان کا امام کیا جائے گا میں لوگوں کے دلوں میں الہام کروں گا تا وہ اپنے مال سے تیری مدد کریں دور دراز اور امیر راہوں سے تجھے مالی مددیں پہنچیں گی لوگ تیری خدمت میں دور دور کی راہوں سے آئیں گے پس تجھے لازم ہے کہ ان سے بدخل کی نہ کرے اور ان کی کسرت اور رمبو اور فوج در فوج آنے سے تھک نہ جائے اور یہ دعا کیا کر کہ اے میرے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تجھ سے بہتر اور کوئی وارث نہیں خدا اصحاب صفحہ تیرے لئے مہیا کرے گا اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا چیز اصحاب صفحہ ہیں تو دیکھے گا کہ ان کے آنسو جاری ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے میں تجھے زمین میں خلیفہ بناوں گا لوگ تحقیر کی راہ سے کہتے ہیں کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے ان کو کہ دے کہ وہ خدا عجیب قدرتوں والا خدا ہے جو کام وہ کرتا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور وہ ہر ایک کے کال سے مواخذہ کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف خدا وہ خدا ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا اس دین کو سب دینوں پر غالب کر دکھا دیں یہ لوگ ارادہ کریں کہ جس نور کو خدا دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کو بجھا دیں مگر خدا اس نور کو پورا کرے گا یعنی تمام مستعد دلوں تک پہنچائے گا اگرچہ کافر لوگ کراہت بھی کریں خدا تمہیں ان کی شرارت سے بچائے گا اگرچہ لوگ بچا نہ سکیں تو میری آنکھوں کے سامنے ہے میں نے تیرا نام متوقع رکھا ہے اور خدا ایسا نہیں ہے کہ تجھے چھوڑ دے جب تک کہ وہ آخر اس میں مرنا ہے قریب ہے کہ ایک چیز کو تم برا سمجھو اور وہ چیز اصل میں تمہارے لئے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھو اور وہ چیز تمہارے لئے بری ہو اور خدا تعالی جانتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لئے بہتر ہے اور تم نہیں جانتے اب جاننا چاہیے کہ ان الہامات میں کیار عظیم الشان پیش گوئیوں کا ذکر ہے ایک یہ کہ خدا تعالی ایسے وقت میں جب کہ میں اکیلا تھا اور کوئی میرے ساتھ نہ تھا اس زمانہ میں جس کو اب قریبا تئیس سال گزر چکے ہیں مجھے خوش خبری دیتا ہے کہ تُو اکیلا نہیں رہے گا اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ تیرے ساتھ فوج در فوج لوگ ہو جائیں گے اور وہ دور دور رہوں سے تیرے پاس آئیں گے اور اس قدر کسرت سے آئیں گے کہ قریب ہے کہ تُو ان سے تھک جائے یا بد ان پیشگوئیوں کے بارے میں ایک دنیا گواہ ہے کہ جب یہ پیشگوئیاں براہین احمدیہ میں لکھی گئیں تب اب میں ایک تنہا آدمی گمنامی کی حالت میں قادیان میں جو ایک ویران گاؤں ہے پڑا تھا مگر بعد اس کے ابھی دس برس گزرنے نہیں پائے تھے کہ خدا بطالہ کے الہام کے موافق لوگوں کا رجوع ہو گیا اور اپنے مالوں کے ذریعہ سے لوگ مدد بھی کرنے لگے جہاں تک کہ اب دو لاکھ سے زیادہ ایسے انسان ہیں جو میری بیعت میں داخل ہیں اور انہی الہام ات میں ایک تیسی پیشگوئی یہ ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلہ کو مادوم کر دیں اور اس نور کو بجھا دیں مگر وہ اس کوشش میں نامراد رہیں گے اب اگر کوئی شخص سری بے ایمانی اختیار کرے تو اس کو کون روک سکتا ہے ورنہ یہ تینوں پیشگوئیاں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں ظاہر ہے کہ ایسے زمانے میں جب کہ ایک شخص گمنامی کی حالت میں پڑا ہے اور تنہا اور بے کس ہے اور کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے کہ وہ لاکھوں انسانوں کا سردار بنایا جائے اور نہ کوئی یہ علامت موجود ہے کہ لوگ ہزارہ روپے اس کی خدمت میں پیش کریں پھر ایسی حالت میں ایسے شخص کی نسبت اس قدر اقبال اور نصرت الہی کی پیش گوئی اگر شرف عقل اور اٹکل کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے تو منکر کو چاہیے کہ نام لے کر اس کی نظیر پیش کرے بالخصوص جب کہ ان دونوں پیش گوئیوں کو اس تیسری پیش گوئی کے ساتھ ہی رکھا جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت کوشش کریں گے کہ یہ پیش گوئیاں پوری نہ ہوں لیکن خدا پوری کرے گا تو بزرورت ان تینوں پیش گوئیوں کو یکجائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے ماننا پڑے گا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے انسان تو یہ دعوی بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی مدت تک زندہ بھی رہ سکے پھر چوتھی پیش گوئی ان الہامات میں یہ ہے کہ ان دنوں میں اس سلسلہ کے دو مرید شہید کیے جائیں گے چنانچہ شیخ عبد الرحمن امیر عبد الرحمن والی قابل کے حکم اس کے سوا اور صدہ پیش گوئیاں ہیں جو اپنے وقتوں پر پوری ہو گئیں چنانچہ ایک دفعہ مولوی حکیم نور الدین صاحب کو قبل از وقت خبر دی گئی کہ ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کے بدن پر کئی پھوڑے ہوں گے چنانچہ ایسا ہی دریافت کر سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں پھر سردار محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلا کا لڑکا عبد الرحیم نام بیمار ہوا اور آثار ناومیدی ظاہر ہو گئے اور مجھے الہام کے ذریعہ خدا نے خبر دی کہ تیری شفاعت سے یہ لڑکا اچھا ہو سکتا ہے چنانچہ میں نے ایک شفیق ناسے کے رنگ میں اس کے لیے بہت دعا کی اور وہ لڑکا اچھا ہو گیا گویا مردہ زندہ ہوا پھر ایسا ہی ان کا دوسرا لڑکا عبداللہ خان بیمار ہوا وہ بھی خوفناک بیماری میں پڑھ کر موت تک پہنچ گیا اس کی شفا کی نسبت بھی مجھے خبر دی گئی اور وہ بھی میری دعا سے اچھا ہو گیا اسی طرح اور بہت سے نشان ہیں اگر وہ سب لکھے جائیں تو ممکن نہیں کہ وہ مضمون دس دن میں بھی ختم ہو سکے ان نشانوں کے گواہ ایک دو نہیں بلکہ کئی لاکھ انسان گواہ ہے یعنی میں نے ان نشانوں میں سے ڈیڑھ سو نشان اپنی کتاب نزول المسی نام میں درج کیا ہے جو انقریب شائع ہونے والی ہے وہ تمام نشان کئی قسم کے ہیں بعض آسمان میں ظاہر ہوئے بعض زمین میں بعض دوستوں کے متلق ہیں بعض دشمنوں کے متلق جو پورے ہو چکے بعض میری ذات کے متلق ہیں بعض میری اولاد کے متلق اور بعض ایسے نشان بھی ہیں کہ وہ محض کسی دشمن کے ذریعہ سے بغیر دخل میری ذات کے ظہور میں آگئے ہیں جیسا کہ مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری نے اپنی کتاب فتح رحمان میں اپنے طور پر میرے ساتھ مباحلہ کیا اور یہ دعا کی کہ دونوں میں سے جو جوتا ہے خدا اس کو حلاق کر دے چنانچہ اس دعا کے بعد صرف چند دن گزرنے پائے تھے کہ مولوی صاحب مذکور آب فوت ہو گئے اور اپنی موت سے میرے سچا ہونے کی غرض یہ نشان اس قدر کھلے کھلے ہیں کہ اگر ان کو یکجائی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کو بجوز ماننے کے بن نہیں پڑتا اس زمانہ کے بعض مخالف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن شریف سے یہ ثبوت ملے تو ہم مان لیں گے میں ان کے جواب میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں میرے مسیح ہونے کے بارے میں کافی ثبوت ہے جیسا کہ میں کسی قدر لکھ بھی چکا ہوں ماں سوائس کے اس شرط کو پیش کرنا بھی شریع زبردستی اور حکومت ہے کسی شخص کے سچا ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی کھلی کھلی خبر کسی آسمانی کتاب میں موجود بھی ہے اگر یہ شرط ضروری ہے تو کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوگی اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کے دعوی نبوت پر سب سے پہلے زمانہ کی ضرورت دیکھی جاتی ہے پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ خدا نے اس کی تعیید کی ہے یا نہیں پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمن انہیں جو اتراز اٹھائے ہیں ان اترازات کا پورا پورا جواب دیا گیا یا نہیں جب یہ تمام باتیں پوری ہو جائیں تو مان لیا جائے گا کہ وہ انسان سچا ہے ورنہ نہیں اب صاف ظاہر ہے کہ زمانہ اپنی زبان حال سے فریاد کر رہا ہے کہ اس وقت اسلامی تفرقہ کے دور کرنے کے لئے اور بیرونی حملوں سے اسلام کو بچانے کے لئے اور دنیا میں گمشدہ روحانیت کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے بلا شبہ ایک آسمانی مسلح کی ضرورت ہے جو دوبارہ یقین بخش کر ایمان کی جڑوں کو پانی دے وے اور اس طرح پر بدی اور گناہ سے چھڑا کر نیکی اور راستی کی طرف رجوع دے وے تو این ضرورت کے وقت میں یعنی یہ دیکھنا کہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں یہ شرط بھی میرے آنے پر پوری ہو گئی ہے کیونکہ نبیوں نے یہ پیش گئی کی تھی جب چھٹا ہزار ختم ہونے کو ہوگا تب وہ مسیح معود ظاہر ہوگا جو کمری حساب کے روح سے چھٹا ہزار جو حضرت آدم کے ظہور کے وقت سے لیا جاتا ہے مدت ہوئی جو ختم ہو چکا ہے اور شمسی حساب کے روح سے چھٹا ہزار ختم ہونے کو ہے ما سواء اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرما تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر مجدد آئے جو دین کو تازہ کرے گا اور اب اس چودہ صدی میں سے اکیس سال گزر ہی چکے ہیں اور بائیس وان گزر رہا ہے اب کیا یہ اس بات کا نشان نہیں کہ وہ مجدد آ گیا اور تیسری شرط یہ تھی کہ کیا خدا نے اس کی تائید بھی کی ہے یا نہیں تو اس شرط کا مجھ میں پایا جانا بھی ظاہر ہے کیونکہ اس ملکی ہر ایک قوم کے بعض دشمنوں نے مجھے نابود کرنا چاہا اور ناخموں تک زور لگایا اور بہت کوششیں کی لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نہ مراد رہے کسی قوم کو یہ فخر نصیب نہ ہوا کہ وہ کہ سکے کہ ہم میں سے کسی شخص نے اس شخص کے تباہ کرنے کے لئے کسی قسم کی کوششیں نہیں کی اور ان کی کوششوں کے برخلاف خدا نے مجھے عزت دی اور ہزارہ لوگوں کو میرے تابع کر دیا پس اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھا کس کو معلوم نہیں کہ سب قوموں نے اپنے اپنے طور پر زور لگائے کتاب مجھے نابود کر دیں مگر میں ان کی کوششوں سے نابود نہ ہو سکا بلکہ میں دن بدن بڑھتا گیا یہاں تک دو لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہو گئی پس اگر خدا کا ایک پوشیدہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوتا اور اگر میرا کاروبار محض انسانی منصوبہ ہوتا تو ان مختلف تیروں میں سے کسی تیر کا میں ضرور نشانہ بن جاتا اور کبھی کا تباہ ہوا ہوتا اور آج میری قبر کا بھی نشان نہ ہوتا کیونکہ جو خدا پر جھوٹ بانتا ہے اس کے مارنے کے لئے کئی راہیں نکلاتی ہیں وجہ یہ کہ خدا خود اس کا دشمن ہوتا ہے مگر خدا نے ان لوگوں کے تمام منصوبوں سے مجھے بچا لیا جیسا کہ اس نے چوبیس برس پہلے خبر دی تھی ماں سوائے اس کے یہ کیسی کھلی کھلی تائید ہے کہ خدا نے میری دوں گا اور ایک کثیر جماعت تیرے ساتھ کر دوں گا اور مضاہمت کرنے والوں کو نامراد رکھوں گا پس ایک صاف دل لے کر سوچو کہ یہ کس قدر نمائی تائید ہے اور کیسا کھلا کھلا نشان ہے کیا آسمان کے نیچے ایسی قدرت کسی انسان کو ہے یا کسی مگر کوئی اس خبر کو روک نہ سکے پھر چوتھی یہ شرط تھی کہ مخالفوں نے جو اعتراض اٹھائے ان اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا یا نہیں یہ شرط بھی صفائی سے تیہ ہو چکی کیونکہ مخالفوں کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ مسیح مععود حضرت عیسیٰ علیہ اسلام ہیں وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے پس ان کو جواب دیا گیا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام فوت ہو چکے ہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہی کی زبان سے فرماتا ہے فلم ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ اسلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور ہماری پرستش کرنا اور وہ جواب دیں گے کہ اے میرے خدا اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہوگا کیونکہ تو عالم الغیب ہے میں میں نے تو وہی باتیں ان کو کہیں جو تُو نے مجھے فرمائی یعنی یہ کہ خدا کو وحد اولہ شریعت اور مجھے اس کا رسول مانو میں اس وقت تک ان کے حالات کا علم رکھتا تھا جب تک کہ ان میں تھا پھر جب تُو نے مجھے وفات دے دی تو تُو ان پر گوا تھا مجھے کیا خبر ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا اب ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ جواب دیں گے کہ جب تک میں زندہ تھا عیسائی لوگ بگڑے نہیں تھے اور جب میں مر گیا تو مجھے خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا پس اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں پھر ما سوائے اس کے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنی بے خبری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے خدا جب تُو نے مجھے وفات دے دی اس وقت سے مجھے اپنی امت کا کچھ حال معلوم نہیں پس اگر یہ بات صحیح مانی جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور مہدی کے ساتھ مل کر کافروں سے لرائیاں کریں گے تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی یہ آیت غلط تہرتی ہے اور یا یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ قیامت کے دن خدا تعالی کے سامنے جوت بولیں گے اور اس بات کو چھپائیں گے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور چالیس برس تک رہے تھے اور مہدی کے ساتھ مل کر ریسائیوں سے لڑائیاں کی تھیں پس اگر کوئی قرآن شریف پر ایمان لانے والا ہو تو فقط اس ایک ہی آیت سے تمام وہ منصوبہ باطل ثابت ہوتا ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مہدی خونی پیدا ہوگا اور عیسی اس کی مدد کے لئے آسمان سے آئے گا بلا شبہ وہ شخص قرآن شریف کو چھوڑتا ہے جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے پھر جب ہمارے مخالف ہر ایک بات میں مغلوب ہو جاتے ہیں تو آخر کار یہ کہتے ہیں کہ بعض پیش جو شخص جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی وفات پا جائے گا تو آتم وفات پا گیا اور میں اب تک زندہ ہوں اور وہ پیشگوئی شرطی تھی یعنی میاد اس کی شرط سے وابستہ تھی پس جس حالت میں آتم پیشگوئی کو سن کر ڈرتا رہا تو اس نے اس شرط کو پورا کر دیا اس لیے چند مہینہ اور محلت اس کو دی گئی افسوس کہ ایسے اعتراض کرنے والے اس بات کو نہیں سوچتے کہ جو یونس نبی نے پیشگوئی کی تھی اس کے ساتھ تو کوئی شرط نہ تھی جیسا کہ یونس نبی کی کتاب میں لکھا ہے تاہم وہ پیشگوئی نزدیک ہمیشہ توبہ کی شرط سے یا صدقہ و خیرات کی شرط سے مشروط ہوتی ہیں یا خوف کی شرط سے مشروط ہوتی ہیں اور توبہ اور استغفار اور صدقہ خیرات اور خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ ان پیشگوئیوں میں تاخیر ہو سکتی ہے یا بالکل ٹل سکتی ہیں ورنہ یونس نبی نہیں ٹھہرتا کیونکہ اس کی قطعی پیشگوئی خطا گئی خدا کے عذاب کے ارادے جو کسی مجرم کی نسبت ہوتے ہیں صدقات خیرات دعا سے بھی ٹل سکتے ہیں اور مجرد خوف سے بھی ٹل سکتے ہیں پس جو پیشگوئی عذاب پر مشتمل ہو اس کا ماحاصل صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی شخص کی نسبت عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے جس ارادہ کو کسی نبی پر اس نے ظاہر بھی کر دیا ہے پس کیا وجہ کہ وہ ارادہ اس حالت میں تو صدقہ خیرات اور دعا سے ٹل سکتا ہے کہ جب کسی نبی پر ظاہر نہ کیا گیا لیکن جب ظاہر کیا گیا ہو تو پھر ٹل نہیں سکتا یہ خیال سرہ سر بے وقفی ہے اور اس میں تمام انبیاء کی مخالفت ہے ماں سواء اس کے بعض پیشگوئیاں مجمل بھی ہوتی ہیں اور بعض متشبع ہوتی ہیں جو بعد میں ان کی خطا ہو سکتا ہے جس سے کچھ ضرر نہیں نبی کے ساتھ بھی بشریت ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے بارہ ہواری بہیشت میں بارہ تختوں پر بیٹھیں گے مگر یہ بات صحیح نہ ہوئی بلکہ ایک ہواری مرتد ہو کر جہنم کے لائق ہو گیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی اس زمانہ کے لوگ زندہ ہوں گے کہ میں دوبارہ آ جاؤں گا یہ بات بھی صحیح نہ نکلی اور کئی اور پیشگوئیاں حضرت عیسیٰ کی باعث اجتہادی غلطی کے پوری نہیں ہو سکیں غرض یہ اجتہادی غلطیاں تھیں اور میری پیشگوئیوں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی صبر اور صدق سے سننے والا ہو تو ایک لاکھ سے بھی زیادہ پیشگوئیاں اور نشان میری تائید میں ظاہر کیے گئے ہیں پس سخت کمینگی ہے کہ ہزاروں پیشگوئیوں سے جو پوری ہو چکیں کچھ فائدہ نہ اٹھا یا جائے اور اگر ایک سمجھ نہ میں امید رکھتا ہوں اور یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص چالیس روز بھی میرے پاس رہے تو کوئی نشان دیکھ لے گا اب میں ختم کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اس قدر طالب حق کے لئے بس ہے وَسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَ الْحُدَى الْرَاقِم مِرْزَ غُلَام احمد قادیانی ہاشیہ مجھ سے ایک صاحب حکیم مرزا محمود ایرانی نام نے آج دو ستمبر سن انیس سو دو کو بذریہ ایک خط کے دریافت کیا ہے کہ اس آیت کے کیا مانا ہے فَوَجَدَهَا تَغْرِبُ فِي اَنِن حَمِعَتِن الْقَحَفْ آیت نمبر ستاسی پس واضح ہو کہ آیت قرآنی بہت سے اسرار اپنے اندر رکھتی ہے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور جس کے ظاہر کے نیچے ایک باطن بھی ہے لیکن وہ مانا جو خدا نے میرے پر ظاہر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آیت ما اپنے سابق اور لاحق کے مسیح معود کے لئے ایک پیش گوئی ہے اور اس کے وقت ظہور کو مشخص کرتی ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسیح معود بھی ذل کرنین ہے کیونکہ کرن عربی زبان میں صدی کو کہتے ہیں اور آیت قرآنی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وعدہ کا مسیح جو کسی وقت ظاہر ہوگا اس کی پیدائش اور اس کا ظاہر ہونا دو صدیوں پر مشتمل ہوگا چنانچہ میرا وجود اسی طرح پر ہے میرے وجود نے مشہور و معروف صدیوں میں خواہ ہجری ہیں خواہ مسیحی خواہ بکرمہ جیتی اس طور پر اپنا ظاہور کیا ہے کہ ہر جگہ دو صدیوں پر مشتمل ہے صرف کسی ایک صدی تک میری پیدائش اور ظاہور ختم نہیں ہوئے غرض جہاں تک مجھے علم ہے میری پیدائش اور میرا ظاہور ہر ایک مذہب کی صدی میں صرف ایک صدی پر اقتفاع نہیں کرتا بلکہ دو صدیوں میں اپنا قدم رکھتا ہے پس ان معنوں سے میں ظلکرنین ہوں چنانچہ بعض احادیث میں بھی مسیح معود کا نام ظلکرنین آیا ہے ان حدیثوں میں بھی ظلکرنین کے یہی معنی ہیں جو میں نے بیان کیے اب باقی آیت کے معنی پیش گوئی کے لحاظ سے یہ ہیں کہ دنیا میں دو قومیں بڑی ہیں جن کو مسیح معود کی بشارت دی گئی ہے اور مسیح دعوت کے لئے پہلے انہی کا حق ٹھیرایا گیا ہے سو خدا تعالیٰ ایک استیارے کے رنگ میں اس جگہ فرماتا ہے کہ مسیح معود جو ظلکرنین ہے اپنی سیر میں دو قوموں کو پائے گا ایک قوم کو دیکھے گا کہ وہ تاریخی میں ایک ایسے بدبودار چشمے پر بیٹھی ہے جس کا پانی پینے کے لائق نہیں اور اس میں سخت بدبودار کیچڑ ہے اور اس قدر ہے کہ اب اس کو پانی نہیں کہہ سکتے یہ عیسائی قوم ہے جو تاریخی میں ہے جنہوں نے مسیحی چشمہ کو اپنی غلطیوں سے بدبودار کیچڑ میں ملا دیا ہے دوسری سیر میں مسیح معود نے جو ذلکر نین ہے ان لوگوں کو دیکھا جو آفتاب کی جلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہیں اور آفتاب کی دھوپ اور ان میں کوئی آٹ نہیں اور اور آفتاب سے انہوں نے کوئی روشنی تو حاصل نہیں کی اور صرف یہ حصہ ملا ہے کہ اس سے بدن ان کے جل رہے ہیں اور اوپر کی جلد سیاہ ہو گئی ہے اس قوم سے مراد مسلمان ہیں جو آفتاب کے سامنے تو ہیں مگر بجوز جلنے کے اور کچھ ان کو فائدہ نہیں ہوا یعنی ان کو توحید کا آفتاب دیا گیا مگر بجوز جلنے کے آفتاب سے انہوں نے کوئی حقیقی روشنی حاصل نہیں کی یعنی دینداری کی سچی خوبصورتی اور سچے اخلاق وہ کھو بیٹھے اور تعصب اور کینہ اور اشتعال تبع اور درندگی کے چلن ان کے حصہ میں آ آگئے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پیرایہ میں فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں مسیح معروض جو ذل کرمین ہے آئے گا جبکہ عیسائی تاریخی میں ہوں گے اور ان کے حصہ میں صرف ایک بدبودار کیچڑ ہوگا جس کو عربی میں ہمیعہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ صرف خوش توحید ہوگی جو تعصب اور درنگی کی دھوک سے جلے ہوں گے اور کوئی روحانیت ساپ نہیں ہوگی اور پھر مسیح جو ذل کرنین ہے ایک تیسری قوم کو پائیں گے جو یاجوج ماجوج کے ہاتھ سے بہت تنگ ہوگی اور وہ لوگ بہت دیندار ہوں گے اور ان کی طبیعتیں سعادت مند ہوں گی اور وہ ذل کرنین سے جو مسیح معود ہے مدد طلب کریں گے تا یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچ جائیں اور وہ ان کے لئے صد روشن بنا دے گا یعنی ایسے پختہ دلائل اسلام کی تعیید میں ان کو تعلیم دے گا یاجوج ماجوج کے حملوں ساتھ ہوگا یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مجھے قبول کرتے ہیں یہ عظیم الشان پیش گوئی ہے اور اس میں سری طور پر میرے ظہور اور میرے وقت اور میری جماعت کی خبر دی گئی ہے پس مبارک وہ جو ان پیش گوئیوں کو غور سے پڑھے قرآن شریف زمانہ کے لئے ایک پیش گوئی ہوتی ہے جیسا کہ صورت یوسف میں بھی اسی قسم کی پیش گوئی کی گئی ہے یعنی بظاہر تو ایک قصہ بیان کیا گیا ہے مگر اس میں یہ مخفی پیش گوئی ہے جس طرح یوسف کو اول بھائیوں نے حکارت کی نظر سے دیکھا مگر آخر وہی یوسف ان کا سردار بنایا گیا اس جگہ بھی قریش کے لئے ایسا ہی ہوگا چنانچہ ایسا ہی ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر کے مکہ سے نکال دیا مگر وہی جو رد کیا گیا تھا ان کا پیش واء اور سردار بنایا گیا بڑا کی گئی ہیں مگر پھر بعض ایسے لوگ جو اپنے اندر بصیرت کی روح نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں مسیح معوت کا کوئی ذکر نہیں یہ لوگ ان عیسائیوں کی طرح ہیں جو اب تک کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بائبل میں کوئی پیش کوئی نہیں چشم باز و گوش باز و این ذکا خیرہ ام از چشم بندہ خدا این گمان از تیر ہا پر ساختے شیب نزدی کا صدور انداختے راکم مرزا غلام احمد قادیانی راکم راکم